سری باغبت بھگوان کی ہے آرکی باپیوں کو باپ سے ہے تارکی باپیوں کو باپ سے ہے تارکی موسیقی یہ امرگنت یہ مکتی بنت یہ پنچم وید ندالا نو جوتی جگانے والا یہ امرگنت یہ مکتی بنت یہ پنچم وید ندالا نو جوتی جگانے والا یہ امرگنت یہ مکتی بنت یہ پنچم وید ندالا نو جوتی جگانے والا یہی رام یہی ہری رام یہی ہری رام یہی ہری رام یہی ہری رام یہی یہی جگ منگل کی آردی بابیوں کو پاپ سے تارتی صرف بابیوں کو پاپ سے تارتی بابیوں کو پاپ سے تارتی موسیقی موسیقی یہ سانتگیت بابن پونیت پاپوں کو مٹانے والا ہر درست کھرانے والا یہ سانتگیت بابن پونیت پاپوں کو مٹانے والا ہر درست کھرانے والا یہ سک کرنی یہ دکھ ہرنی یہ سک کرنی یہ دکھ ہرنی سری مادو سدن کی آردی بابیوں کو پاپ سے تارتی جری باگ وط بھگوان کی اے آردی پاپیوں کو پاپ سے ہیتار دی یہ مدر گول جگ بند گول سن مارک دکانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدر گول جگ بند گول سن مارک دکانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدر گول جگ بند گول سن مارک دکانے والا بگڑی کو بنانے والا شری رام یہی گھنشاب یہی پرب کی مہمہ کی آردی باپیوں کو باپ سے ہتار دے شری بھاگ مت بھگوان کی ہے آردی باپیوں کو باپ سے ہتار دے باپیوں کو باپ سہتار تی باپیوں کو باپ سہتار تی تپور گورم گھرناو تارم سنسار سارم بریت ہارم تدا وزن تم یار گندے باباں بابانی زرزم نہ آگے بہتار مالا کے پالے کھالے کے پالے مالا طوح کی ٹھیکام بڑائے Namah Shivaya Namah Shivaya Tumeeva Mahata Vita tumeeva Tumeeva Vendbit会 Tumeeva Virtyaha- Dam Nandumeva Tumeeva Sargam Mam Dev Deva Tumeeva Sargam Mam Dev Deva موسیقی 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 گُرُو چرن کم لے بھیوں نامہ آم سری ماتر پیتر چرن کم لے بھیوں نامہ آم نامو بھگواتے ماتر پیتر چرن کم لے بھیوں 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 نامو بھگواتے ماتر پیتر چرن کم لے بھی نامو بھگواتے جائے جائے ستری رادہ رمان جائے جائے رمان کی شور جائے گوپی چت چور پربو جائے جائے مہ کن چور یا دیوی سرم بھو تیسو ست روپی نسان چیتا نمت سائی نمت سائی نمت سائی نمت سائی نمت سائی نمت سائی نمو لما کیائے ہنبند جی ویراجی ار کثا کہو ماتی انشار پریم سہیت گا دی دھرو بیٹھو پونا کمار کیائے ہوتو پریم سے لو پربو کانا سبی بھکتو کو ساستری جی کے جائے جائے رادہ جائے 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 ستارا پرد پر نکلی شور کرونا ورنال سبی بھکتو کو ساستری جائے بھکتو کو سوپ ترو آنندین بنندین پتابر دھاری نیرو کا لپ نیری ہاں 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 本当 کل کرن چٹ چوڑ مانکن چوڑ نند کسور اگر ان گوپال کشن بھگوان کی بانگوائی پرتی مورتی سریمت بھاگمت مہاپوران کی کتھا کا آج سسٹم ست رہے چھٹا مادین ہے اس کتھا میں پتاری ہماری ممتہ مائی دیوی سوروک ماتا وینے دوتا سوروک بھائی بجرگ اس داس کے پرنام شکار کریں کہتے ہیں کہ جب بھگوان کے سمکرپہ ہوتی تب جا کر کے کلیوک میں منسو کو اسی سندر کتھا سنننے کا موکہ ملتا ہے تو آج کا نیہاں کی کرپہ آج پنا ہم بکتوں پر ہوئی جنہوں نے اس کتھا کا یوجن کر آیا ہمارے لکشمنان جی سکھما ڈکچت آپ کا ڈرواڑا سے پتارے ہیں آپ کے لئے جوڑ دار تعلی بجا کر کے سواگت بھگوان سرکشن کی کرپہ آپ دکھت پریوار پر صدیو بنی رہیں بہت بہت دھنیواد بہت بہت سادوواد بھگوان سرکشن کی کرپہ سے ساپنی ساری منوکامنا پوری ہو اسی بھاونہ کے ساتھ ہم کتھا گھنگا میں گھوٹا لگائیں اسے بھرو اپنی دنوں ہاتھ پر اٹھا کر کے حاجری لگائیں جائے جائے سری راہ دیں جائے جائے سری راہ دیں جائے جائے سری راہ دیں آئیے کتھا میں چلے سے پروزی باہ کو بھوٹر کرنے کے لئے بھگوان نام سنکرتن کا اس رہنے اور اسے سنکرتن کے ساتھ کتھا گھنگا میں پرویش کریں گے میرو پیارو نند لال کی سوری راہ دیں میرو چھوٹو سو گپال کی سوری راہ دیں بڑا سندر گیدھے تالی شغا کے ساتھ کنند لے جائے ہو موسیقی 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 کتا کا رسا سوادن کر رہے ہیں بکتوں کیوں کہ میں روج کہتا ہوں جب تک بھگوان کی کرپا ہوتی نہیں نا جب تک ایک سنسار کا پتہ تک ہلتا نہیں جب بھگوان کی کرپا کی بینہ پتہ تک ہلتا نہیں تو ہم سوچوں کہ اتنی دھوڑ دھوڑ سے چل کر کے ہم برندہ بن کی پاون دھرا میں کیسے پہنچے اس میں بھی تو ٹھاکور جی کی اچھا ہے تبھی تو جا کر کے ہم بندہ بن میں شریف بیہاری جی کی چرنوں میں بیٹ کر کے کتھا سوال کر رہے ہیں تو بیہاری جی سے کہہ ہے بیہاری جی آج آپ نے جتنی ہم پر کرپا کرینا بس اتنی کرپا سادے ہم پر کرنا بس آپ کی چرن سا جب ہمیں ہمیشہ پردان کرتے رہنا باقی کچھ مت مانگنا بھگوان سمجھ بھگوان سے کہنا کہ اے بیہاری جی ہم اسی پرکار تمہارا نام جبتے رہے اسی پرکار تمہاری کتھا سنتے رہے اور کتھا سنتے سنتے تمہارے سری چرنوں میں مل جائے بس باقی کسی چیز کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ بیہاری جی نے یہ منش ستن دے کر کے سنسار میں بھیجا ہے مانو جیون پا کر کے مانو جیون میں اسی کتھا مل جانا یہ بڑے ہی بھاگی کی بات ہے سری سکدیو سوامی راجہ پرکشت کو کتھا سناتے ہیں بھاگوط مہا پران کی سکرتال کی پاون دھرا سے جہاں پر گنگا کا پاون ٹٹ ہے سندربت پرکچ ہے راجہ پرکشت کو بھی سات دن ملے تھے اور ہمیں بھی یہاں پر کیول سات ہی دن ملے ہیں سات دن میں سے آج چھٹا دن ہو گیا بچا کتنا سیس ایک دن یہ سمائے دھیرے دھیرے یوں نکل جاتا ہے سمائے کا کوئی بھروسہ نہیں یہ روز کہتا ہوں آیا ہے سو جائے گا راجہ رنگ پھکیر اور کوئی سیاسن چڑ گیا تو کوئی بندہ جنجیر ہم بھی یہاں رکنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم کو بھی اکنے کے دن جانا ہے تو جاتے جاتے کچھ ہری نام کی کمائی کر کے چلے کرشت نام کی کمائی کر کے چلے کیول جو ہم رادہ کا نام لے رہے ہیں کرشت کا نام لے رہے ہیں یہی ساتھ میں جانے والی پونجی ہے باکہ ساری پونجی یہی کی رہی رہنے والی ہے تو اسی پونجی کو کمائیں کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی مہلا اپنا سنگار کرتی ہے اس طرح جب اپنا سنگار کرتی ہے چاہے کتنی مہنگی ساڑھی پہن لے چاہے کتنا ہی سوندہ چاندی پہن لے لیکن جب تک اس کے پاس ایک پروپے کی بندی نہیں رہتی اس کا سارا سنگار ادھورا سا لگتا ہے مہیاں لگتا ہے کہ نہیں آپ بھی ایک دن سنگار کرنا خوب نئی دولہن کو دیکھنا جب نہیں دولہن خوب سنگار کر کے آئے گی اور مہتر ایک روپے کی بندی نہیں لگائے گی تو لاکھوں روپے کے کروڑوں عربوں جو جیور ہے وہ ادھورے سے لگیں گے اسی پرکار منوسی جیون ہے چاہے تم کتنے ہی بھوکوں کو تیار کرلو چاہے کتنا ہی دھن کمالو لیکن جب تک اپنے پاس رادہ نام کا دھن نہیں ہوگا کرشن نام کا دھن نہیں ہوگا جب تک اپنا منوسی جیون میں کسی کام کا نہیں ہے اور ادھران سے سمجھ لوں آپ گھر میں پنیر کی سبجی بناتے ہو چاہے کتنی مہنگا پنیر لانا کتنی مہنگا تیل لانا کتنی کاجو بادام ڈال دینا لیکن جب تک اس میں دس روپے کیلو کا نمک نہیں ڈالیں گے جب تک پھوری سبجی بیکار ہے اسی پرکار یہ منوسی جیون ہے 84 لاک یونیوں کی بعد منوسی جیون ملتا ہے لیکن جب تک اس میں بھگوان نام کشن نام کا دھن نہیں ہوگا یہ منوسی جیون بھی کسی کام کا نہیں رہتا ہے اور منوسی جیون میں کیا کراتی کتھا ہمیں بھگوان نام سنکرتن کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ بھگوان سے ملانے کا راستہ بتاتی ہے اب کتھا پر پورن وشواس ہوگا تو کتھا ہمیں بھگوان سے پرماتما سے ملائے گی اور وشواس نہیں ہے تو میں روز کہتا ہوں کہ بھگوان کی اور بھاو کی بھکے ہیں بھگوان تو باقی کسی چیز کیا ہو سکتا نہیں ہے بس بھاو سے ہاتھ جڑ کر کے اپنے من کو بھگوان کسی چڑھنوں میں سمبھل پھر کر کے بھگوان کی کتھاکا ایک ایک سبت بڑے دھیان سے سنیں کیونکہ نہ جانے کون سا ایسا سبت ویاج گادی سے نکل جائے جو آپ کی جیون کو پریورتیت کر دے جو آپ کی جیون کو بدل کے رکھ دے اس کا کیا بھروسہ کیونکہ سبت سمارے بولیے سبت کے ہاتھ نہ پاؤ ایک سبت اوصدی کرے تو ایک سبت کرے گھاؤ تو سبت کی تو مہمہ ہے دنیا میں جس پرکار ایک مصری میں مٹھاس چپی رہتی کیا دکھتی ہے مصری کے اندر ہی مٹھاس رہتی کیا اس کو دکھائی دیتی ہے کیا نہیں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کھانا پڑتا ہے تب جا کر کہ اس کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے اسی پرکار برندہ بن کے کڑکڑ میں میرے کڑیاں کا واس ہے بس کڑیاں کو پہچاننا پڑے گا جب تک کڑیاں کو پہچانیں گے نہیں کڑیاں ملیں گے نہیں اسی پرکار اپنے سریر کے بھی من مندر میں میرے کڑیاں کا واس ہے بس بھگوان کو پہچاننا آنا چاہیے جس پرکار ہر پتر کے اندر ایک مرتی ہوتی نا لیکن مرتی نظر کب آتی ہے جب مرتی کار اسے تراستا ہے جب اسے تراسا جاتا ہے جب اس کو دکھ درد ہوتا ہے نا تب جا کر کے مہاراج اس کے اندر کی مرتی باہر نکل کے آتی ہے اسی پرکار ہر جیون میں پرماتما ہوتے ہیں لیکن پرماتما کم ملتے ہیں جب ہم کسی گرو کے سرن میں چلے جائیں گے اور گرو جب ہمیں جان کے تک چکستے جو منتر دے گا اور اسی منتر کا جب ہم جاپ کریں گے تو ہم بھی ایک نیک دن پرماتما کو پرابت کر لیں گے منوسی جیون کی بہت ساری مہمہ ہے اچھا منوسی کہتے کسے ہیں سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو منوسی کی پریواسہ پتا ہے منوسی کسے کہا جاتا ہے دو ٹائم بھوجن جانور بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں دو ٹائم بھوجن جانور بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں جانور بھی سوتا ہے ہم بھی سو جاتے ہیں وہ بھی ساری کریا کرتا ہے ہم بھی ساری کریا کر لیتے ہیں پھر اس میں اور ہم میں انتر کیا ہے انتر کچھ تو ہوگا نا وہ جانتا ہے کہ بھگوان کا نام لینا ہے لیکن لے نہیں سکتا کیونکہ جو منوسی جیون میں جو پھن نہیں کیا جا سکتا ہے تو اب منوسی جیون کا سب سے بڑا ایک کرم یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھی دیکھیں تو آپ کی من میں بھی دکھتپن نہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ منوس سے ہیں آج کل کی لوگ تو کیا کرتے ہیں کسی دوسرے کو دکھی دیکھ کر کے بڑے پرسند ہو تو چلو اچھا دکھ ہے ایسا نہیں دوسرے کو دکھ ہے تو ہم کو بھی دکھ ہونا چاہیے دوسرا ایدی پرسند ہے تو اس کی پرسندتہ میں ہمیں بھی پرسند ہونا چاہیے تبھی لیکن آج کل کا منوس سے کیا ہے اپنے سکھ سے اتنا پرسند نہیں ہے دوسرے کی سکھ سے زیادہ دکھی ہے اپنے گھر کار ہے زیادہ پرسندتہ نہیں ہے اس کے گھر پھلائٹ کے سے اس کی زیادہ دکھ ہے اپنے گھر دو منجلہ مکانے منوس سے پرسند نہیں ہے سامنے والے نے چار منجلہ کیسے بنا لیا اس بات کی چلتا ہے اس لئے بھگوان نے جو دیا ہے جتنا دیا ہے اسی میں سنٹوشتے رہے اور بھگوان کی کتھا سنتے سنتے اپنے منوس سے جیون کو بتا لیں یہ کتھا بھی ہمیں سکھاتی ہے بولی بھا گفت مہا پوران کی جائے 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 سری رہ دے جائے جائے سری رہ دے جائے جائے سری رہ دے سکھاتی ہے سکھاتی ہے جو دیو سوامی کہتے ہیں پرکشت جب اندر نے اپنی آٹھوں میگو کو آدیش دیا کہ ہے میگو ابھی جاؤ برندہ بن کی تلہٹی پر اتنا برسو اتنا برسو کہ برندہ بن کا ایک بھی جیو جنتو جیویت نہیں رہنا ہمارا کوئی منوسی جیویت رہے سب تہس نہس کر دو جب آٹھوں میگ جا کر کے برندہ بن میں برسنے لگے بھگوان کا نام ہوا ملے گریرہ دھرن بھگوان کی جائے ہو جب بھگوان کا نام گریرہ دھرن ہوا تو کہتے ہیں جب بھگوان نے سات دن اور سات راتری تک جب پرابت کو اٹھا کر کے رکھا تو سات راتری سات دن تک جو برسات ہوئی اور برسات کے کارن برندہ بن میں ایک بھی بھون پانی نہیں آیا برندہ بن میں تو دھول اڑ رہی تھی اور اس سمائے جب کریشن بھگوان نے گریرہ دھول پرابت کو اٹھایا تو گوالوں کے من میں تھوڑا سا ابھیمان آ گیا کہ اے کریشن جب ہم تمہارے پاس سیدھی نہیں ہوتے نا تو تم اتنے بڑے پرابت کو نہیں اٹھا پاتے ہیں ہم نے تم کو سہارا دیا ہے تب جا کر کہ تم نے اتنے بڑے پرابت کو اٹھایا ہے تو بھگوان سرکشن نے سوچا اچھا گولوں تمہارے من میں ابھیمان ہے تو اس کو دور کرنا پڑے گا تو کنیا نے اپنی امولی کو تھوڑا سا نیچے کیا جیسے نیچے کیا وہ پرابت بھی نیچے آنے لگا گوال والوں گمرائے ارے کنیا بچاؤ تو جا کر کے کنیا نے دوبارہ اپنی سکتی کے انوصارے گریراج پرابت کو دھارا نکل لیا ایک گوالے نے پوچھا مدومنگلے ہیں کنیا آخر تم نے اتنے بڑے پرابت کو اٹھا کے اسے لیا تو کنیا کہتے ہیں کچو ماخن کھائیو بل بڑیو کچو گوپیان کری سہائے اور سری رادہ جو کی گرپا سے مینے گریور لیو اٹھایا کچو ماخن کھائیو بل بڑیو کچو گوپیان کری سہائے اور سری رادہ جو کی گرپا سے مینے گریور لیو اٹھایا کن کی گرپا ہے بھگوان کے اوپر سری رادہ رانے کی اور جس پر رادہ رانے کی گرپا ہو جاتی ہے وہ تو اس کے لئے کوئی بھی جیدہ سمبھو نہیں ہے سب کچھ سمبھو ہے اس لئے رادہ رانے کی گرپا ہم پر ہونا بہت عوض سے کہے اور رادہ رانی پرسند کب ہوگی جب تم برندہ بنا کر کے سیوہ کروگے برندہ بنا کی رج میں تم مل جاؤگے تب جا کر کے اپنی آپ رادہ رانے تم پر گرپا کر دے گی کیونکہ جیون میں رادہ نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے جیون کا جو آدھار ہے وہ رادہ ہے جسے منوسی جیون کا آدھار کیا ہے آدھار کارڈ تم آدھار کارڈ کے بلا کئی کام نہیں کر پاؤگے ہر جگہ آدھار کارڈ مانگتے نا اسی پرکار بھگوان کی نجروں میں منوسی جیون کا جو آدھار ہے وہ کیا ہے رادہ نام جس کے پاس رادہ نام کا آدھار ہے وہ جیون میں سب کچھ کر سکتا ہے اور جس کے پاس رادہ نام نہیں ہے وہ جیون میں جی تو لے گا لیکن وہ آنند کو نہیں اٹھا پائے گا جو آنند لینا چاہیے اس لئے جیون میں کیول اور کیول رادہ نام کی کرمائی کرے اور جو رادہ رام کی کرمائی کر کے دنیا سے جاتا ہے داریکٹ سری رادہ جی کرمائی کریں 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 کرمائید موسیقی 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 را دے 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 را د ملرادہ رانی سرکار کی جائے دے سری رادے شاہ ستھی بھی یہی ہے کہ جیون میں رادہ نام سے بڑھ کر کے کوئی جیون کا دوسرا دھار نہیں ہے جس کے پاس رادہ نام کا دار ہے وہ ساگر سے پار ہو جاتا ہے سری سکھ دیو ساں میں راجہ پریچھت کو کتھا سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پریچھت جب سات دن اور سات راتی تک برسات ہوئی تو برسات کا جل کہاں گیا تو آؤ میں تریتا ہے یک کی ماں جم سے رام جنم کی ماں جم سے بتاؤں کیوں سات دن اور سات رات رکھا برسات کا جل کہاں گیا کس نے پیا ایک بار جب بھگوان شری رام اور سیتا جی کو چودہ ورس کا بنواس ہوا تو اسی کے انتر گت ایک بار سیتا جی کے من میں بھرمان سیوہ کا بھاو جا کے اور بھاو بھی تھوڑا سا ابھیمان بس تھا تو بھگوان شری رام کو لگا کہ سیتا جی کے من میں تھوڑا سا ابھیمان ہے کہ بھرمان سیوہ کر رہا ہوں اور کیا کہا کہ ایسے بھرمان کو لے کر کے آنا ایسے بھرمان کو لے کر کے آنا جس کو اپنی اچھا کے انوشار بھوڑن کرا سکو آج بھگوان شری رام اگست مونی رام کے سنت کے پاس بہنچیں اور اگست مونی کے پاس جا کر کے اگست مونی کو پرنام کر کے بولتے ہیں اگست مونی آج آپ کا بھوڑن ہمارے گھر بنے گا تو اگست مونی نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے گھر بھوڑن کرنے کے لئے پیار ہیں آپ نشن ترہیے ہم کل پہتا کال تمہارے گھر بھوڑن کے لئے آ جائیں گے اگست مونی آئے اور اگست مونی کو بٹھایا سیتا جی نے آسن دیا آسن دے کر کے پہلے الپہار کی بیوستہ کی گھر میں کیونکہ جب کوئی گھر میں مہمان آتا ہے اتھیتی دیو وہاں اتھیتی آتے ہیں تو پہلے ڈارے ٹم کھانا نہیں کھلاتے پہلے سل پہار الپہار کراتے ناستہ کراتے ہیں تو سیتا جی نے سوچا کہ برہمان دیوتا آئے ہیں سیوہ تو کرنی ہے تھوڑا سا الپہار کی بیوستہ کی جائیں تو سیتا جی اندر گئی اور انیک پرکار انیک انیک پرکار کے بینجن منا کر کے اگست مونی کے لئے الپہار کی بیوستہ کی اگست مونی کے سامنے لا کر کے انیک پرکار کے بینجن رکھے اگست مونی نے ایک پل نہیں لگنے دیا سارے الپہار کو گرہن کر لیا سارے اس ناستے کو گرہن کر لیا سارے پلیٹ کھالی ہو گئے سارے برتن کھالی ہو گئے ہی دیوی جاؤں نیک تھوڑا سا اور الپہار لے کر کے آؤں ابھی بھوک نہیں مٹی پھر سیتا جی گئی اندر پھر رسوی گھر میں سے پھر الپہار لے کر کے آئی پھر اگست مونی کو کرایا پھر بھی اگست مونی کا پیٹ نہیں بھرا صوبے سے سام تک اب سیتا جی کا ایک اہی کام ہو گیا اندر جانا ناستہ بنانا اور اگست مونی کو کھلانا پھر اندر جانا پھر ناستہ بنانا پھر اگست مونی کو کھلانا سکدیو سوامی راجہ پرچھت کو کتھا سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پرچھت نیرانتر سات دن بھید گئے ناستہ کراتے 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 لیکن اگست مونی کا پیٹ نہیں بھرا آبی ناستے سے سیتا جی تھوڑی سی پریشان سی ہو گئی اگست مونی کو لگا کہ سیتا جی کو تھوڑا ساو بولنا چاہیے کہ اب ٹھیک تمہیں ناستہ بناند کرو اگست مونی کو سیتا جی آئی اگست مونی نے کہا دیوی ایک کام کرو اب آپ ناستہ آل پہار بند کر دو اب بھوچن کی تیار کرو سیتا جی کو پہلے سے ٹینشن ہو گیا بھئی گھر میں کوئی آتھیتی آئے اور آتھیتی آ کر کے سات دن تک ناستہ 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 کرے تو آپ کو پہلے سے گھبرات ہو جائے کہ کس نے اتنا ناستہ کیا بھوچن کتنا کرے گا سیتا جی کو پہلے سے جنتہ ہو گئی ارے ابھی تو ناستے سے پیٹ نہیں بھرا اب بھلایا ہے بھوچن کو تو اس کو بھوچن تو کرانا پڑے گا اس لئے میاں ایک بات آپ کو پہلے بتا دی جب کسی بھرامن کو تم اپنے گھر میں کرم کرنے کے لئے بھولاؤ یا بھوچن کے لئے بھولاؤنا تو ابھیمان میں مت بھولانا آپ کے پاس جو ہے جیتنا ہے اس میں بھرامن سنچوشٹ ہو جائے گا لیکن بھاو سے ابھیمان سے تم کہو کہ میرے گھر آئے گا تو میں اتنا دے دوں گا کہ بھرامن پرسند ہو کر کے جائے گا تو ایسا کبھی سمباؤ نہیں ہوا اس لئے بھرامن جب گھر آئے تو اپنے پاس جیتنا ہے جائے گا لیکن ابھیمان اوپس بھو کر کے دی تم کچھ دیں گے تو بھرامن کا کبھی نہ تو من بھرے گا نہ کبھی بھرامن تمہارے دان سے سنچوشٹ ہوگا کیونکہ کنیا سکدیو سوامی راجہ پرکشت کو کتا سناتے ہو کہ تک سویتا جی کے من میں ابھیمان تھا اور ابھیمان میں ہو کر جب بھوچن کرانا چارتی اس لئے بھگوان نے سیتا جی کا ابھیمان دور کرنے کے لئے اگستمونی کو بھیجا تھا ساتھ دل تک ناستہ ناستہ کرائے آگستمونین کا بھوجن کی تیاری کرو سیتا جی رسوی گھر میں گئی اور یہ بڑے بڑے مرتونوں میں بھوجن کی تیاری کی سکدیو سوامی کتا سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادھر سیتا جی کو بھوجن بنانے میں ٹائم لگتا تھا لیکن آگستمونین کو اس کو کھانے میں ٹائم نہیں لگتا تھا پھر سیتا جی گئی بھوجن بنا کر کے لائی پھر اگستمونین نے کھا لیا پھر سیتا جی گئی پھر بھوجن منا کر کے لائی پھر اگستمونین نے کھا لیا چھپیس دنوں تک لگاتا رہی ہے کرم چلتا رہا چھپیس دن تک کیول ناستہ کے بعد بھوجن بھوجن چلتا رہا اب تو سیتا جی اور بھی پریشان ہو گئی تھوڑی سی دھوپلی سی ہو گئی اب بھگوان سری رام آئے اور بھگوان سری رام نے سیتا جی کے اور دکھر کے کہا ہے یہ دیوی کیا بات ہے تم آج اتنی پریشان سی لگ رہی ہو دیوی نے کہا پربو آپ ایسے بھرامن کو جو لے کر کے آئے ہو جس کا تو پیڑ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو ہے پربو اب میری جو اچھا تھی بھوجن کرانے کی وہ پوری ہو گئی میں سنچوشت ہو گئی بھرامن کی سیوہ کر کے یہ بھرامن کو آپ جہاں سے لے کر کے آئے ہو مہاں ان کو پناہ بیدہ کریئے ان کو پناہ گھر جانے کے لئے پرسطان کریں دکھر جی بھی تھوڑے تھوڑے پریشان ہو گئی سیوہ کرتے کرتے آج چھے دین ہو گئی سیوہ کرتے کرتے کب دین پورے ہو ایسا نہیں دکھر جی کتابی اور اچھا ہے اب یہ کتا پوری نہیں ہو کتا کے لئے اور سوچ لیا یہ بھرامن کی بڑی کرپا ہے کیونکہ بھرامن کو سادھار نہیں ملے دکھر جی بڑے آنند سے اور کتا کرانے کا سنکل پہ بھی لے سکتے ہیں کوئی ایسے بھرامن ملیا یا گستمونی جیسے ہو سکتا دوبارہ سنکل پہ نہیں ملے تھا گھر جی کی کرپا ہے کیونکہ ہم بھی کرشن جی سے زیادہ نہیں مانتے اور نہ کتنی کتا کری جیون میں آس تک بھی اپنی نے کچھ نہیں مانگا ہم بھی بھگوان سے کرشن سے یہی کہتے ہیں کہ کرشنی اتنا جی دیئے جامے کٹم سمائے اور میں بھی نہ بھوکا رہو نہ کوئی سادھو بھوکا جائے میں بھی میرے پریبار کا پیڑ بھرتا رہوں ایسے دوار پر کوئی بھک چھوکا ہے تو اس کا بھی پیڑ بھردو بس اتنا مجھے چاہیے باقی کتھاتی کوئی دکھنہ نہیں ہوتی میں یہاں ایک بات بتا دوں لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ مہاراج لوگ نے تو دھنڈا بنا لیا کتھا باچنے کا جو لوگ ایسا کہتے ہیں خبردار آپ لوگوں میں ست گئی میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے لیکن کہیں لوگ موٹا کر کے بول دیتے ہیں ارے کیا ہو گیا مہاراج لوگوں نے تو دھنڈا بنا لیا کتھا باچنے کا یاد رکھنا جو لوگ ایسا کہتے ہیں اگر ہم مہاراج لوگوں نے ہم برہم منوں نے کتھا کو باچنے کا دھنڈا بنایا ہے تو آپ لوگوں نے بھی کتھا کو خریدنے کا دھنڈا بنایا ہے جتنا پاپ ہم کو لگے گا اتنا ہی پاپ آپ کو بھی لگے گا اس لئے کبھی کتھا کھریدی نہیں جاتی کتھا کبھی بیچی نہیں جاتی کتھا کے اور منوس کے ادھارے کیلئے کی جاتی ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں مہاراج جی ہمارے جمانے میں تو اتنی کتھا نہیں ہوتی تھی تو میں آپ لوگوں کو کہوں آپ کے جمانے میں کتنے پاپ ہوتے تھے آپ کے جمانے میں جو پرانے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جمانے میں اتنی کتھا نہیں ہوتی تھی تو میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ تمہارے جمانے میں کتنے پاپ ہوتے تھے اگر اس جمانے کی طلعہ اس جمانے سے کی جائے تو کتھا تو کچھ بھی نہیں ہو رہی جتنے پاپ ہو رہے ہیں تم پہلے دس سال کی بیٹیا کو باجار بھیج دیتے تھے بیٹیا یہ سامان لے کر کیا آج تم پاس سال کی بیٹیا کو بجار بھیج سکتے ہو کہ جب بیٹیا یہ سامان لے کر کیا یہ جمانہ سامی بدل گیا ہے یہ سامين وہ نہیں رہا جو پرانا سامنہ تم سوچ رہے ہو اس لئے پرتی پر جتنی کتا ہو اتنا کم ہے کیونکہ دس میں سے دس بیٹے ہیں کتا دس میں سے پانچ پانچ میں سے چار چار نہیں دو نہیں تو ایک کا تو جیون سپل ہوگا جروری تھوڑے نا کہ ہجار لوگ بیٹے گے تو ہجار لوگ سودر جائے گی اگر ہجاروں لوگ سودر جائے تو پرتی تو سورگ بن گیا اس لئے کتا کیونے منوسی جیون کے ادھار کیلئے کی جاتی ہے تو سیتا جی نے کہا کہ پربوسری رام آپ جہاں سن کو لائے ہو وہ آپ سن کو ان کے گھر پر چھوڑ دیجئے تو اگست منی کے پاس گئے بھگوان سری رام اور اگست منی سے کہا کہ ہی ریسیور آپ اپنے گنت پستان کو پرستان کریے جہاں سے آئے ہو پھنے اپنے گھر جائیے تو اگست منی نے کہا ٹھیک ہے میں نے سات دن تک ناستہ کیا ہے چھپیس دنوں تک بھوجن کیا ہے نیک مجھے پانی تھا پلا دو بڑی جور سے پیاس لگ رہی ہے سیت منی نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو گھر کے باہر بڑی سی باؤڑی ہے جتنا پانی لگے سو پیلو اگست منی نے کہا ایک باؤڑی نہیں ایسی سو باؤڑی کا بھی پانی پیلوں گا پھر بھی میری پیاس بجھنے والی نہیں ہے سیت منی سے بھگوان رام نے کہا سیت منی سے بھگوان رام کا سیت منی سے اب بس بھی کر دو یہ دی تمہارا ہو گیا ہو میں ایک کچھ بول لوں تو بھگوان سری رام پھر سیت منی نے کہا اگست منی ایک کام کرو تم تو سمدر کے بات جا کر کے اپنی پیاس کو بجھا لو تو اگست منی نے کہا ایک سمدر نہیں ساتھو سمدر کا بھی ادھی پانی پیلوں گا تو پھر بھی میری پیاس بھجھنے والی نہیں ہے اب بھگوان سری رام نے ہاتھ جوڑ کر کے نیمیتر کر دیا اگست منی اس ترے کا یک میں اس رام جنم میں میں تمہاری پیاس کو نہیں بجھا پاؤں گا لیکن میں سویم رام تمہیں بردان دیتا ہوں بجھن دیتا ہوں کہ جب میں دعا پر یوگ میں کرشن جنم لے کر کے آؤں گا اور اپنی کنشتی کا اوگلی کے اوپر ساتھ آس کے گریرات پروت کو دھارن کروں گا اور اندر جب اپنے آٹھوں میں کو قوادش دے کر کے جو برسات کر آئے گا اس کا ایک بھی پون پانی میں ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا سارا پانی کے کتریت کرنے تمہاری پیاس کو بجھا دوں گا آج ہوئی رام جی کھرشن بن کر کے آئے اور وہی اگستمونی ایک گونے میں بیٹھ گئے اور سارا ساتھ دن کا پانی بھی چٹہ کر کے اگستمونی کو پلا دیا ملے بھکت وصن بھگوانے کی جے ہو جائے جائے سری رہ دے اب پانی تو پلا دیا یہ گریرات پروت کو نے جس کو سویب بھگوان نے اٹھایا ہے یہ پروت بھی کوئی سادرن پروت نہیں ہوگا واپس ستریتا یگویے رام جنموں میں چلو سی کے مادیاں سے بتاؤ کہ جب بھگوان سری رام چودہ برسے کے لئے بانواز گئے اور راون نے جب سیتا جی کا حرن کر لیا ہنمان جی مہراج گئے سیتا جی کا پتہ لگانے کے لیے پتہ لگا کر کے آئے کہ سیتا جی سمیں راون کا لنکہ میں ہے اب بھگوان سری رام لنکہ پہنچے کے سے تو میں نے بتایا تھا کہ رام سیتو کا نرمان کیا جانا تھا سو نل نیل نامک دوانر پتہ پر رام لکھ کر کے سن تر رام سیتو کا نرمان کر رہے تھے بھگوان اس درسے کو دیکھ رہے تھے رام جی بھگوان نے سوچا نہ جانے کتنی دیر لگے گی اور کب رام سیتو کا نرمان پورا ہوگا کب ہم سیتا جی سے بیٹھ کریں گے تو بھگوان سری رام نے پاس میں بیٹھے تھے داس کی روپ میں حنمان جی تو حنمان جی سے کہا کہ کون سو تحنمان تم تو بل اور بھدھی کے داتا ہو تو کیوں نہ تم ایک بارے میں جا کر کے کوئی سا پروت اٹھا کر کے لاؤ جس پر رام لکھ دے اور سمدر میں چھوڑ دے تو رام جی تکا نرمان ہو جائے تو رام جی کی آجیا سے پون سو تحنمان جی مہاراج ہمالے کی پتر دروڑا گیری پروت کے پاس پہنچے کس کے پاس ہمالے کی پتر دروڑا گیری پروت کے پاس پہنچے اور دروڑا گیری پروت سے کہا ہے دروڑا گیری پروت آج آپ کو بھگوان سری رام کی سیوہ میں چلنا ہے دروڑا گیری پروت نے کہا کیسا کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ رام سیتو کا نرمان ہو رہا ہے جب تم کو میں لے جاؤں گا تو تم پر سے رام چل کر کے جائیں گے تمہارے جیول کا اُدھار ہو جائے گا دروڑا گیری پروت نے کہا ٹھیک ہے مجھے ابھی لے کر کے چلو ہنمان جی مہاراج نے اپنے دائے ہاتھ میں پہی ساتھ کو اس کے دروڑا گیری پروت کو دھارن کر لیا اور ساتھ کو اس کے گریرات پروت کو دھارن کر کے ہمالے سے آنے لگے کہا رامیشور کی اور جب جانے لگے تو ہمالے سے ہمالے کہاں ہے ابھی جب ہمالے یعنی اتراخن میں جو پہاڑے اس کو ہمالے کہا جاتا ہے جب مہاں سے کہاں آنے لگے تمیل نادو کے لیے جب رامیشورم کے لیے جانے لگے تو یوپیا نے برندہ برند سے تیس کلومیٹر کے دوری تک پہنچے تھے اور وہاں تک پہنچ کر کے بیچار کر رہے تھے اتنی دن میں انہیں سندیسہ مل گیا کیا سندیسہ مل گیا کہ یہ پہنسود انمان جس پروت کو لے کر کے آ رہے ہو اس کو مہیں پر رکھ دو رام سیتو کا نیرمان تو پھورا ہو گیا ہے اب انمان جی نے سوچا کہ اس کو تمہیں نے وچن دیا ہے کہ بھگوان سری رام جی چرونوں کی سیوہ دلاؤں گا اس کو یہاں پر کیسے رکھو تو وہی سے بھگوان سری رام کو پتا چلا کہ حرمان جی مہارا جیسی بھی دویدھا میں ہیں تو بھگوان سری رام نے وہی سے وچن دے دیا کیا وچن دیا کی ہے دروڑا گیری پرابط اس تریتا یگ میں رام جنم میں تمہیں کوئی سیوہ نہیں دوں گا لیکن جب میں دعا پر یگ میں کرشل بن کر کے آؤں گا تو ابھی تو تم کی اول چرنوں کی سیوہ مگ رہے تھے اس سمائے آ کر کے میں اپنے کرشل کا اوگلی کے اوپر دھارن کر کے تمہیں اپنے ہاتھوں کی سیوہ پردان کروں گا آج وہی دروڑا گیری پرابط کیا بنا ہے گریری راج پرابط بنا اور وہی رام جی کرشل بن کر کے آئے اور اپنے دیئے ہوئے بردان کو پورا کیا ہے ملے گریری راج دھارن بھگوان کی جائے ہو جائے سری را دے جائے سری را دے کیونکہ کنیہ جب ایک بار کسی کو کوئی بردان دے دیتے نا تو اس کو کنیہ عوصے پورا کرتے ہیں مہیاں لیکن کنیہ وردان کب دیتے مالا میں جب بھگت بھگتی کی آگ میں خوب تپتا ہے تب جا کر کے کنیہ اپنے بھگت کو گلے سے لگاتے ہیں آپ لوگ تو دھوڑا سا دکھ نہیں سہن کر سکتے تھوڑا سا کشت سہن نہیں کر سکتے تو بھگوان کہاں سے ملیں گے جو بھگتی کی آگ میں جو تپتا ہے اسی کو میرے کنیہ پرابت ہوتے ہیں کئی لوگ یہ کہہ دیتے کہ مہاراج ہم تو ناستک ہیں جیون میں ایک بات بتاؤں کوئی بھی مہیاں ناستک نہیں سب آستک ہیں لیکن جس کو جیون میں گروہ مل جاتا ہے وہ آستک بن جاتا ہے اور جس کو گروہ نہیں ملتا ناستک بن کر کے دنیا میں پڑا رہتا ہے تو جیون میں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ہر منوس کا ایک گروہ ہو اور گروہ کیسا ہو جو گوبند سے ملانے والا ہو آج کل تو نہ گوبند سے گروہ مل پاتے گروہ کو جھوڑنے جانے کی جرابت نہیں میں روز بتاتا گروہ سویم چل کر کے تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں منتر دے دے گا سمجھ لینا یا جس دن تمہارے من میں بھاو جا گے میرے گروہ بننے یوگ یا یہ گروہ دکھ دیکھ دیکھ مرے منوس جیوان کا ادھار ہو جائے جب من میں لگ جائے جب اپنی آپ بھا اتپن میں ہو جائے تو اسی سمجھ چرن پکر کر کر کے اپنی اچھا نسار پرشن کر لینا اور جو منتر دے اسی منتر کو جب کر کے تمہ رسی کو پکڑ کر کر تُم کبھی بہر آسکتے ہو اسی پرکار سنسار میں گروہ روپی ڈوری کو پکڑ لو چاہے تم کتنے گھرے پانی میں کیوں نہ جاؤگے لیکن جب گروہ روپی رسی تمہارے ہاتھ میں رہگی تو کبھی تم سنسار میں ڈوب نہیں پاؤ جس پرکار ایک پتہ ورکشت سے جوڑا رہتا ہے تو پتہ شرکشت رہتا ہے اس سنسار میں اس لئے منوش جیوان میں گروہ ہو ہوا جب گروہ ملے جس دن جیوان میں گروہ مل جائے اس دن سمجھ لینا کہ تمہارے جیوان کا اتھار ہو گیا سکھ دیو سوامی راج پرکشت کو گریر راج دھرن کی لیلہ کی کتھا سناتے ہے اور اس کے بعد بھگوان کی چیر حرم کی لیلہ تھی کہ بھگوان نے گوپیوں کے بسطر کو بھی چورایا تو اکیر کیا ہو سکتا تھی جو بھگوان نے گوپیوں کے بسطر کو چورایا وہ تو پر برم پرمان بھرم بھرم پر کیا ہو سکتا پڑی جو گوپیوں کے بسطر چورایا لیکن دنیا ہے جہاں پر دیکھنا چاہیے بھہی کلیہ نے دروپتی کی چیر کو پڑایا تھا وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہم اس کو بھی دیکھ سکتے نا یہ ڈھشٹی ہے تم سنسار کو جس بھاو سے دیکھو گے سنسار تم کو اس بھاو میں نظر آئے گا یہ آنکھے ہیں اس پر تم لال چسمہ لگاوگے دنیا لال دکھائی دے سپیت چسمہ لگاوگے دنیا سپیت دکھائی دے اور کالا چسمہ لگا لگا دنیا تمہیں کالی دکھائی دے بھگوان نے ہر ایک لیلہ کو مانوس جیون کے ادھار کے لیے کیا لیکن دنیا کہتی بھگوان نے راست لیلہ کی جو نیل بستر ہو کر بھی یمنا جی میرس نان کر رہی تھی تو بھگوان نے سوچا کہ یمنا ہماری پوکتر ندی ماں ہے اور ماں کے اندر کوئی گندگی کرے اچھ بات نہیں ہے سب بھگوان نے گوپیوں کے بستروں کو چُر لیا اور قدم کی پیڑ پر جا کر جب کنیا بیٹھے گوپیوں نے دیکھا کہ آس پاس کوئی بستر نظر نہیں آ رہے ساری گوپی آپ بھی لپ ہو کر کے خوب جور جور شروع لگی ایک گوپی نے کیا دیکھا کہ کنیا قدم کی ڈال پر اوپر بیٹے ہیں اور سارے بستر ان کے پاس ساری گوپیوں نے بھگوان کی کرونا میں پکار لگائی تو بھگوان نے گوپیوں کو پہلے سکھ دی کہ آج مجھے آپ بچن دو کہ آج کے بعد یمنا میں اس پرکار سے اس نال نہیں کروگی اس پرسنگ سے ہمیں سکھ ملتی ہے کہ جب ہم کسی پویتر ندی چاہے گنگا ہو چاہے چیمپو کا استعمال کرنا ہے نہیں بستر دھونا ہے ہم تو کیا کرتے ہیں اس میں بستر دھوتے ہیں اب بتاؤ تم پاپ دھونے جاتے ہو کی پاپ کرنے جاتے ہو مہیا اس لئے جب بھی ندی میں جاؤ نا اس نان کرنے کے لئے تو پہلے ڈائریکٹ جا کر کے دھوپکی بھی نہیں مار نا اس نان کرنے کی بھی بتائی گئی ہے کہ اس نان کی کیا جائے آپ ڈائریکٹ جا کر پہلے بھم میں سکوچ جاتے ہیں اب بتاؤ کسی کہ گھر میں ڈائریکٹ جاؤ گے تو گھر والا پرسن ہوگا کیا نہیں نا اس سے انوویتی تو لے لوں کم چکم آرے وہ تو ماں ہے اور ماں تو سہد رکھ میں اپنے بچوں کو سب کچھ دینے والی ہے جب کوئی ندی کے پاس آؤ پویتر ماں کے پاس آؤ تو دو تین کری آوست کرنا ہے ماں ہے یمنا ہے گنگا ہے نرود ہے شریو جو بھی ندی کے پاس زارے ہو موسیقی بات ہے ماں یہ آپ کی کرپا ہو تو آپ کے جل سے میں اپنے آپ کو پویتر کر لوں جب ماں سے ایسا کہو گے تو ماں تو ترنت کہ دی یہ ٹھیک اور اس کے بعد تین بار جل کر کے اپنے تھوڑا سا پین آچ من کرنا اور آچ من کر کے اپنے اوپر جل کا تھوڑا سا پوچھن کرنا اپنے آپ کو تھوڑا سا پویتر کرنا اور پویتر کرنے کے بعد میں پہلے سے لوٹے سنان کرنا سب سے پہلا لوٹا اپنے سیس پر ہو دوسرا لوٹا خندے پر ہو تسرا لوٹا نابی پر ہو پھر گھٹنے پر ہو اور پیر میں ہو ہم تو جا کر پہلے پیر کو گھیس گے آدھا گھنٹہ جب پیر ساپ ہو جائیں گے پھر جا کر جائیں گے ایسے جب اس پہلے دن والی بات رام راک چا ستا کی رام رت بلد دینا کتا سنانے والا ہی جائے جائے سری را جائے جائے سری را جائے جائے سری را 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 کیونکہ کتا میں بیٹو تو کتا کی بات پر عمل کرو تب جا کر کتا ہمارے منوش جیوان کا بودھار کرے گی اور جب ندیم ایسا اسنان کرو اسنان جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد ایک ڈپکی لگانا اور کوئی سنکلپی تو جیدہ جیدہ پاس ڈپکی لگانا ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں اپنے نام کی پپا کے نام کی ممی کے نام کی بھائی نام کی پڑوس کی نام کی لگا لیں نہیں بنی گے تو اور بھی کسی دھرم والے کی نام کی لگان لوگ اب بتاؤ کہ ڈپکی تم لگا رہے ہو اب پھل تمہارے گھر والے کو کیسے مل جائے گا پھل مل جائے تو ایک کام کرنا آج آپ کھانا کھانے گھر بھائی تمہارا پیڑ بھرا کی نہیں بھرا دیکھ ایک دین سے ٹرائ کر دیکھ نا آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ کا پیڑ بھرے گا آپ گھر والے کھائیں گے تو آپ پیڑ بھرے گا آپ پھنی کروگے تو آپ مل گا آپ گھر والے پھنی کریں گے تو گھر والے کو مل گا لیکن اس بات کیلئی ایک بات اور ہے جب گھر سے تم کسی چیز کیلئی سنکل پھنی کر کے آگے کہ تمہارے پیتا جی نرم جا تک پہنچنے میں آسمرت ہے تو ماری ماں برندہ بنانے میں آسمرت ہے تو ان کے سنکل پھنی ماری سنکل پھنی کر جا رہی ہوں کہ تمہارے لئے درسن کر آگے جب سنکل پھنی آگے اور ان کی نام جب دھوپکی لگاؤگے تب جا کر کہ اس کا بھل انہیں ملے گا میں جا کر کہ تمہ ہی دھوپکی لگالو پورے گھر والوں کو پیدا کر دو تو ایسا اسمبھو ہے میری ماں کیونکہ یہ جو یمنا ندی ہے یہ تو کتنی بڑی پویتر ہے جو سب کو پویتر کرتی ہے اور ہماری رادہ رانی کا نام میٹھا ہے روز ایک کہانے کے فرمائی ساتھی لیکن ہم گا نہیں پاتے لیکن آنج گا دیتے امی تھے رسے سے بھری اور ارادہ رانی لاغ مہ رانی لاغ مانے کارو کارو یم ناج رو پانی لاغ بڑے بہاو سے تالی سے وقت جائے ہو تالی ملا کر جائے ہو اوپر ہاتھ ہوتا کر رہ جائے ہو موسيق موسيق ستنی رس سے بھریو رو نی رہ ت breathtaking لاغ مہ را رؑ لاغ مانے کارو کارو امیتے رسل سے بریوں نیرا دارانی لاغیں مہارانی لاغیں منے کارو کارو یمنا جی کو پانے لاغیں امیتے رسل سے بریوں نیرا دارانی لاغیں مہارانی لاغیں منے کرو کرو یمنہ جی کو پھانی لاغے جتے رسے سے بھریو جی لندرہ نہیں لاغے مہارا نہیں لاغے منے کرو کرو یمنہ جی کو پھانی لاغے 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 راتے 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 شامل 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 ش موسیقا موسیقا او یمنا ویہا کاری کاری رادہ گوری گوری او بندہ ون میں دھوم مچاوے بندہ ون میں دھوم مچاوے پرسانے کی جھوڑی اون خوب راستی موسیقا موسیقا رآدے 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 آآدے 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 موسیقی 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 کیا کی ہے گروہ ہم نے تو سنا ہے کہ کوئی کریشن بھگوان سے پریم کرنے والی رادہ نام کی بھکت ہوئی ہے یہ رادہ کون ہے ان کا ملن کب اور کیسے کہاں پر ہوا ہے دیکھو ابھی تک رادہ کریشن کا ملن نہیں ہوا آج پہلی بار برندہ بن کی پاوندھرہ میں رادہ کریشن کا ملن ہو رہا ہے کیسے کہاں پر کیسے اچھا رادہ رانی رہنے والی کہاں کی برسانہ کی نہیں راول گاؤ کی جب رادہ رانی تین سال کی ہوئی تو برزوان جی مہاراج ان کو لے کر کے کہاں ہے برسانہ تب جا کر کے رادہ رانی کہاں کی ہوئی برورسانے واری کی آپ لوگ راول لے گئے تو اس کا مطلب کی راول جو کو بھل جاؤ گے رادہ رانی کا جو جنم ہوا نا کہاں پر ہوا برزوان جی کی ہاں ان کے پیتا جی کا نام برزوان جی اور ان کی ماں کا نام کرتی دیوی کیا تھا کرتی دیوی برسانہ میں بہت سندر مندر بنا ہے کرتی دیوی کی ان کی سکتری تھی ہماری رادہ رانی ان کا جنم راول گاؤں میں ہوا اور جب رادہ رانی تین سال کی تھی تو برزوان جی مہاراج ان کو برسانہ لے کر کے آگے تو اس کے بعد میں برسانہ کی ہو گئی اسی پرکار بھگوان شرکشن رہنے والے کہاں کے تھے گوکل کے نہیں مطرہ کے نہیں برندہ بن کے نہیں دواری کا کے نہیں پھر بتاؤ کہاں کے تھے میں نے ایک کتھا سنے تھی تم نے سنی نہیں تھی کرشنے جنما میں ساعدہ کئی لوگ تو پہلے بار سنیں گے اچھا میں پوری قطع بتاؤں گا سنو بھگوان شرکشن کی پیتا جی کا نام کیا بسودیو جی بسودیو جی کی پیتا جی کا نام کیا سورسن جی مہاراج اب سورسن جی مہاراج رہنے والے کہاں کے تھے کہاں مہیں سمتی نہ کر کے میں نے بتایا تھا نا آگے پاڑ پچھے سپاڑ گھر جا کر کے کوئی پوچھے بھائیہ کیا سنا بڑی اچھی کتھا سنائیں آپ بڑی اچھی کیا سنائیں یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا جرا سانتی سے ایک دو سبدوں کو سن کر کے جیون میں اتارو تو منوسیٰ جیون میں کتھا سننا سفل ہو جائے گا تو بھگوان سری کشنے سے پرابر رہنے والے مہیں سمتی نگر کے جہاں ان کے پیتا پردادہ رہنے والے وہ تو مہیں کی کہہ لائے بھائی آپ بھلے گاڑر وڑا کے ان بعد میں چننے رہنے لگ جاؤں تو چننے کے دھوڑی نہ ہو جاؤں گے گاڑر وڑا کے ہی کہہ لاؤں گے نا ایسے بھگوان سری کشنے رہنے والے پرابر تو مہیں سمتی کے بعد میں جا کر کے وہ گوکل برسانہ نندگاو رہے ڈندگاو کے گوکل کے برسانہ کے اور ڈندہ ون کے ہو گئے اب ان کا ملن کا ہوا تو یمنانت کے کنارے گین کا کھیل کھیلنے کے مادیم سے جہاں بھگوان روز گین کا کھیل کھیلنے کے لئے جاتے تھے کالیا مردن کی جب لیلہ سنے تھی اسی اسطان پر آج رادہ رانی ملیتہ ویساہ کا انیس سکھیوں کو لے کر کی آئی جب پرانگنے میں کھلنے لگی بھگوان تھوڑی دیر سے آتے تھے آج بھی بھگوان سری کشنا کا جو مندیر ہے کتنے بجے کھلتا ہے ساڑے سا دو بجے اور رادہ رانی کا مندیر سا دو بجے کھل جاتا ہے یعنی رادہ رانی پہلے جاگتی ہے بھگوان باد میں جاگتے ہیں تو رادہ رانی پہلے اٹھ کر کے آگئی ہاں ہماری کشنا بھگوان باد میں آئے تو کشنا جی نے مدومنگل سے کہا ہے مدومنگل جا اور یہ کون سی گوپی اپنی جگہ پر کھل رہی ان کو نیک بھگا یہاں سے یہ اپنی جگہ ہے تو مدومنگل نے جا کر کے لنیتہ سے کہا ہے لنیتہ تو کون تی گوپی ہے تو کاتیا یہ یہ ہمارے کنیا کی جگہ ہے نہیں ہاں تو ہمارے کنیا کھیلے لنیتہ نے کہا کون کنیا کاکو کنیا آج ہماری رادہ یہاں پر آئی ہے بھرسوان جی کی چھوڑی ہے اور راج کی چھوڑی ہے یہاں پر وہ کھلی گیا آس تو کیونکہ جو کنیا تھے وہ چھوٹے گھر والے تھے اور رادہ رانی ہماری بڑے گھر والی تھی رادہ رانی کا آج بھی محل کیسا ہے بڑا ہے اور ہمارے کنیا کا گھر چھوٹا ہے تو رادہ رانی تھوڑی سی بل والی بھی تھی رادہ رانی ہر چیس سے بڑی عمر میں بھی بڑی کتنی بڑی گیارہ مہینے پنڈرہ دن گیارہ مہینے پنڈرہ دن ہماری رادہ رانی بڑی تھی ہمارے لالہ سے بڑی اس میں بھی بڑی بل میں بھی بڑی نام میں بھی بڑی اور ہر چیز میں رادہ رانی بڑی ہے ہمارے کشن سے لیکن جیون میں ایک بات آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں رادہ اور کشن کوئی الگ الگ نام نہیں ہے نہ کوئی الگ الگ بس تو یا کوئی ملوس سے ہے رادہ کرشن دونوں ایک ہی ہے جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جس پرکار کسی مصری کے اندر میٹھاس چھپی ہوئی رہیتی ہے یا جس پرکار کسی سریر کے اندر آتما چھپی ہوئی رہیتی ہے سریر سے دی آتما لگ ہو جاتا تو سریر کسی کام کرائے گا نہیں اگر میٹھاس کو دور کر دے تو میٹھاس کسی کام کر رہی گی نہیں اسی پرکار جو رادہ کرشن ہے یا الگ الگ نہیں ہے رادہ کرشن دونوں ایک ہی ہے رادہ کرشن دونوں ایک ہے لیکن ہم لوگ دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ تو آج بڑا سندر درسن کر کے آئے بھانڈیرون میں ابھی تک تو کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ رادہ کرشن کا بیباہ ہوا کی نہیں ہوا لیکن آپ لوگ اپنی آنکھوں سے درسن کر کے آئے کہ ساکچات برحمہ جی نے گندرب بیبا کر آیا تھا آپ اس چھوٹے سے مندر کے پاس سکونڈ بنا ہوگا وہاں بھی گئے تھے نا اس مندر کی پرکما لگائی ہوگی اور ایک مئیہ بیٹھ کر کے کچھ پرساد دے رہی ہوگی ماخن وشری کا یا اماڑی کی بھا جی کا دے رہی تک نہیں دے رہی تھی وہ جب سے چلا آ رہا ہے اس دن سے آج تک وہاں کی پنگت بن نہیں ہوئی جو بھی آتا ہے پرساد لے کر کے آتا ہے اور ساکچات برحمہ جی نے رادہ اور کشن کا گندرب بیبا کر آیا تھا اب پھر تم رادہ کشن کو الگ الگ کیسے سمجھ سکتے ہو رادہ کشن کو یہ الگ الگ نہیں ہے لیکن ہم لوگ تو کیا ہے ٹی بی پر زیادہ وشواس کرتے ہیں کیونکہ ٹی بی میں ابھی ایک رادہ کشن سیریل چل رہا ہے مئیہ میں گلت نہیں بولوں گا لیکن اس سیریل میں سب کچھ گلت گلت دکھایا گیا ہے رادہ کشن سیریل میں کیا دکھایا گیا ہے کہ جو رادہ رانی ہے وہ 18 سال کی ہے اور بھگوان سری کشن کس سال کے ہے اور دونوں کی بیچ میں راہ سریلا چل رہی ہے تم نے اس کو صحیح سمجھ لیا کیسا ہی وہی ہے اب بتاؤ کیا یہ ستیتہ ہے یہ لوگوں کو بھٹکانے کی سیوہ اور کیا کر رہے ہیں اس لئے آپ لوگ ٹی بی کو کم دیکھو اور تھوڑے سے پرانوں کو زیادہ سنو پرانوں کو زیادہ پڑھو تو صحیح گیاں آئے گا کیونکہ ٹی بی تو ویسے بھی صحیح نہیں بولتی کی صحیح بولتی اچھا ٹی بی صحیح بولتے کی پران صحیح بولتے پھر بھی تم زیادہ کیا دیکھتے ہو ٹی بی یا پران زیادہ کیا سنتے ہو ٹی بی کی بات ہے یا پران کی بات آپ ایک دو پران سنتے بات لیکن 80% لوگ تو زیادہ ٹی بی اور موبائل پر بشواس کرتے ہیں اچھا چلو مانا ٹی بی صحیح بولتی ادھاران دے رہا ہو سننا جرہا اب ٹی بی میں تم پچھر دیکھ لے گا کوئی سی بھی مان کر چلو اب پچھر کتنے گھنٹے کی تین گھنٹے کی اب پہلی پہلی بار کوئی پچھر لگی تو تم کو لینے کے دیکھنے کے لئے ٹکٹ لینے پڑے گا پیسہ کھرچ کیا پیسہ کھرچ کرنے کے بعد اگر زیادہ لمبی لائن ہو تو پھولیس ڈھککہ مکی میں ایک دو لکڑی اوہ سے جمع دے گی پھر اندر گئے تو ٹوکیس والے نے لائٹ بھی بند کر دی اور سین کیا دکھا رہے ہیں جو نہ کبھی تھا جو کبھی ہے نہ کبھی رہے گا وہ سین دکھا رہے ہیں ایک ہیرو آیا گوسا دیا دیوال کو توڑ دیا یہ ہی دکھاتے ہیں کوئی ریتی کروشن آیا ہم سب کی بوٹل کی پیلی اور ہیلیکاپٹر سے کودا تو اس کی بوڑی بن گئی اب تم بھی جانا اور ٹی بی پر وشواج کرتے ہو تو تھم سب کی باتل پھولنا اور ہیلیکاپٹر تو ملے گا نہیں بات تیسری منجل سے کچھ جانا تو تم کو پتا چلے گا کہ ٹی بی کتنا صحیح بولتی اور کتنا گلت بولتی میں ہسنے کی بات نہیں یہ ستیتہ ہے میں کوئی بھی کالی سی ہیرو نہیں آئیں ایک پھیرام لبلی کا پاؤ چوپڑا اور صبح گوری گوری دیپ ہوگئی اب ایسا ہو سکتا ہے یا کبھی نہیں نا لیکن لوگ کیا کرتے زیادہ ٹی بی پر وشواج کرتے ہیں اور جو مہاراج جی لوگ کتھا میں جو بتاتے ہیں لوگ اس پر وشواج نہیں کرتے اس لئے کہوں کہ ٹی بی موبائلوں سے جرہ دور ہو جاؤ اور بھگوان کی کتھاؤں کے قریب جاؤ بھگوان کی کتھاؤں سنوگے تو تمہارے بھی جیمن کا اتھار ہوگا اور آنے والی تمہاری پیڑی کا بھی اتھار ہوگا اس لئے رادہ کرشن کوئی الگ الگ نہیں دونوں ایک ہی ہیں اور رادہ رانی پہلے بتا دیا گیارہ مہینے پندرہ دن ہمارے کنیاں سے بڑی ہے رادہ کرشن کا بیوا پہلی ملن پہلے بار جمنا ندی کے کنارے ہوا جب للیتا نے جا کر کے کہا مدومنگل سے ہے مدومنگل تمہارے کنیاں سے جا کر کے کہے تو کیا یہاں پر ہم ہی کھیلیں گے مدومنگل نے جا کر کے بات کئی کنیاں نے ستا بات تو چلنے والی نہیں ہے پھر کیا کیا جائے تو پھر کنیاں نے مہاراج ایک لیلا کی کہ چلو جا کر کے ہم ان سے یوت کریں اب یوت تو کر نہیں سکتے کیونکہ کنیاں چھوڑا ہے اور ہماری رادہ رانی چھوڑی ہے تو یوت بھی نہیں کر سکتے کنیاں نے کہا پھر کیا کرے کوئی نے کوئی سرت جو لگا لے تو رادہ کرشن کی بیچ میں ماں پر سرت لگی دونوں گوالے ہیں اور دونوں کی بیچ میں کیا سرت لگی اور جس کی ناک نیچی رہے گی وہاں جیتے گا جس کی ناک اوپر رہے گی وہاں ہار جائے گا کنیاں سمجھا رہا ہے کنیاں دیکھ چھوڑا ہے بڑا مکن کھانے والا ہے سو سمجھ کر کے کھیلی ہو ہماری ناک نام نیچے کری ہو تم کو اتنے دن تک مکن کھلایا کیا کبھی تم کو پیٹ آئی ہونے دی کیا کبھی تم کو کوئی پریشانی آئی انہوں کا کنیاں یہ بات صحیح ہے لیکن یہ چھوڑی ہو کر کے دی ہرا دے گی تو ہم تو چھوڑا ہو کر کے ہار جائیں گے ناک نیچے ہو جائیں گے گھر جانا پڑ جائے گا سو رادہ رانی کو بھی سمجھایا ادھر کشن بھگوان کو بھی سمجھایا جب سمجھاتے سمجھاتے جب آگے کھیل ہوا رادہ رانی کی ساری سیلیا کبھڑڑی کبھڑڑی بولتے آئی اور سارے سکھاؤں کو ہرا دیا جب کنیاں کی باری آئی تو کنیاں رادہ رانی کی اور گئے اور رادہ رانی کی اور جا کر کبھڑڑی 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 بولنے لگے کنیاں نے کارنیک دیکھو تو صحیح رادہ جی کی اور جیسا مدومنگل بتا رہا ہے سچ میں کیا رادہ رانی سندر ہے تو آج کنیاں نے گلتی سے رادہ رانی کی چہرے کی اور دیکھ لیا اور جیسا ہی رادہ رانی کی چہرے کی اور دیکھا کنیاں تو اپنی سمست سودھ بھوڑ کو بھول دیا اور جیسا ہی کنیاں اپنی سودھ بھوڑ کو بھولے ساری سکھیوں نے ایک ساتھ کنیاں کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کر کے نیچے سلا دیا ساری سکھیاں دوڑ لگا کر گئی مجھے ساری ساری تو ہر گئی مدھو مانگل نے کہا کنیاں اب اٹھو بھی گھر چلے تو کنیاں نے کہا ہے ماں پوری دنیا پر جیتنے والا بھلا مجھے کون نہ ہرا سکتا ہے ماں پوری دنیا پر جیت میں پرابت کرنے والا مجھے گون نہ ہرا سکتا ہے رادہ رانی کہا کہ یہ ہرانے میں کیا رہ گیا تیرے سکھا تو پہلے ہر کر کے بیٹھے تو جی بھی اٹھا کر کے میں نے نیچے سلا دیا ہے کہتے ہیں کہ بھگوان سرکسنہ نیچے سوتے حوئے کہتے ہیں رادہ میں ہرا نہیں میں تو جیتا ہوں تم یاد کرو کہ ہم نے کیا سرط لگائی تھی سرط میں کیا بولا تھا کہ جس کی کھیل میں ناک نیچی رہے گی وہاں ہارے گا جس کی ناک اوپر رہے گی وہاں جیتے گا تو میں تو سویا ہوں میری ناک ابھی بھی اوپر ہے اور تم کھڑی ہو تمہاری ناک ابھی بھی نیچی ہے تم ہاری ہو اور میں جیتا ہوں آج سارے سکا بڑے پرسند ہوئے اور کمیہاں کو گودی میں اٹھا کر کے گھوم اچھل اچھل کر کے نتی کرنے لگے کیونکہ جو کنیا ہے وہ کبھی کبھی ایسی نٹکٹ لیلا کر دیتے ہیں رادہ رانجن کا یہ تو چیٹنگ ہے کنیا کہتے کوئی چیٹنگ اٹنگ نہیں جو ساتھ جو ہونا تھا سو ہو گیا انہوں نے کہا نہ تو تم جیتے نہ ہم جیتے نہ تم ہارے نہ ہم ہارے ہم دونوں ہی جیتے ہیں ہم دونوں ہی ہارے ہیں اسی لئے ہم دونوں آج سے سنگ سنگ رہے کر کے آپس میں آگے کی لیلاو کو پورا کریں گے آگے مہاراج ساتھ میں رہ کر کے اپنی عمر کو آیو کو بتائیں گے اس پرکار رادہ کرشن کی پہلی بار ملن ہوا جب دیرے دیرے اور بڑے ہونے لگے تو بھگوان باسوری کی بھی لیلا کرتے ہیں سکھ دیو سوامی راجہ پرکشت کو قطع سناتے میں کہتے ہیں تھی بھگوان نے آج اپنے ہاتھوں میں باسوری کو دھارن کیا تو آخر بھگوان نے باسوری کو کیوں دھارن کیا کیا بات ہے کیا کارن تھا بھگوان چاہتے تو ڈھولک بھی رکھ سکتے تھے منجیرہ بھی رکھ سکتے تھے لیکن بھگوان نے باسوری کو ہی کیوں چنان اپنے لیے کیوں کیوں کی ہری باسوری ہری باسوری کون تپا شاکین جب بھی کنیاں باسوری بجاتے تھے تو تینوں لوکوں کو اپنے بس میں کر لیتے تھے اتنی سندر کنیاں کی باسوری بستی تھی پھر یہ باسوری کو کیوں رکھا کیونکہ جو باسوری ہے وہ سبھی لکڑیوں میں سے نم جاتے کی مانی گئی ہے اور نم جاتے کی ہونے کے بعد اس کو باسوری کٹا جاتا ہے تو اندر سے باسوری بنانے والا اس میں سریعے گرم کر کے چھدر کرتا ہے چھید کرتا ہے تو باس اس کو بھی سہن کرتا ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ جو جیون میں دکھوں کو سہن کرتا ہے میں اس کو اپنے ہاتھ دو کہ اپنے آدھروں پر دھانن کر لیتا ہوں اس لئے جیون میں یہ دکھ ہو تو پرسند ہو کر کے دکھوں کو سہن کرو کیونکہ دکھوں سے ہو کر کے ہی سکھ کی اور راستہ جاتا ہے بینہ دکھ کے سکھ کی پرابتی نہیں ہوتی جدی بینہ دکھ کے آپ کو سکھ مل گیا تو سمجھلو کی تھوڑے سمائکہ ہے اس لئے جیون میں جو دکھوں سے ہو کر کے راستہ جاتا ہے وہ ہی بھگوان کے سریعہام کو پہنچ جاتا ہے اس لئے جیون میں میں نے ایک بات اور بھی کہی تھے کہ دکھوں سے اگر چھوڑ کھائی نہ ہوتی تو ہی کنیاں تیری یاد ہمیں آئی نہ ہوتی نہ ملتا تیری رحمتوں کا سہارا تو جب بہلی بار کنیاں نے باسوری بجائی ساری گوپیاں سارے گوالبار لوگ بڑے ہی مہاراج باسوری کی دھون سن کر کے مگن ہو گئے مہاراج گھر کا سارا کام چھوڑ چھوڑ کر کے کنیاں کے پاس آنے لگے جب کنیاں کے پاس آنے لگے تو کنیاں نے کہا ارے گوپی تم میرے پاس کیسے چلی آئی تو گوپی نے کہا کہ ہم تمہاری باسوری کی تان کو چھوڑ کر کے گھر رکھ نہیں پائے تو تمہاری باسوری کی تان چھوڑنے کے لئے تمہارے پاس چلی آئی اور انہوں نے کہا گوپی اس سمیہ تمہارے پتی کے آنے کی سمائے ہے اس سمیہ تمہارا پتی گھر میں ہوگا جاؤ پتی کی سوا کرو باسوری کی تان کو بعد میں سن لینا تو گوپی نے کہا کہ ہے کنیاں پتی تو وہ پتی تو بعد میں کیونکہ دنیا کے سب سے پہلے پتی تو تم ہو آج کنیاں جب ایسی بات کرتے ہیں تو گوپی سمجھ جاتی ہے اور کنیاں سندر باسوری بجا بجا کر کے سارے برج بندل کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں بھگوان باسوری درن کی لیلا کے بعد میں راس لیلا کرتے ہیں اور راس لیلا بھگوان نے کب کی بھگوان کی آیو جب سات ورس کی تھی جب بھگوان نے راس لیلا کی اور گوپیوں کی آیو کوئی سی گوپی سہاڈ سال کوئی سی گوپی اسسی سال کوئی سی گوپی سو سال اور پوراڑ میں لکھا گیا کہ کوئی سی گوپی دیڑ سو سال تک کی گوپی تھی اب بتاؤ کی سات سال کا گھر کا بچہ کسی سو سال کی اسسری کے ساتھ میں دھمکا لگا لے ناچ لے تو اس میں کون سے غلط ہے لیکن تم کہتے ہو نا کہ بھگوان نے راس لیلا کرے تو کیا ہم نہیں کرے اور بھگوان نے اپنی ہر ایک لیلا گوپیوں کو سکھا دینے کے لیے کی ہے تو بھگوان اچھا گوپی کون ہے گوپی کسے کہتے ہیں گوپی کیا کسی اسسری کا نام ہے گوپی کیا کسی مہلا کا نام ہے نہیں گوپی ایک بھاو کا نام ہے گوپی کس کا نام ہے ایک بھاو کا نام آپ یہ دی گوپی بن کر کے بھگوان کے پاس جاؤ گے تو بھگوان آپ کو اپنے ساتھ میں راس لیلا کرنے کے لیے انمتی دیں گے آپ پوروس ہو لیکن گوپی بن کر کے کیونکہ آپ نے برندہ بن میں دیکھا ہوگا نا کہ کئی ہمارے بھائیہ لوگ کیا کرتے ہیں گوپی بن کر کے ڈولتے پھرتے ہیں برندہ بن میں تاکہ کسی نہ کسی روپ میں انہیں کنیاں مل جائے اس لیے گوپی کا ایک بھاو ہے نہ کہ کوئی اسیس روپ سے کوئی گوپی ہے تو آپ بھی گوپی بن کر کے کنیاں کے پاس جانا اور نت کرنا تو کنیاں آپ کو اسی راس و روپ میں درسن دیں گے بھلے بھگ توصلہ بھگوان کی جائے ہو جائے جائے سری رہا دے جائے جائے سری رہا دے آج سرط پرنیمہ کی راتری ہے اور سرط پرنیمہ کی راتری میں ہمارے کنیاں نے پہلے ان منترن دے دیا کہ جیسے میں باسوری کی تان کو چھیڑوں تو تم سمجھ جانا کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں میں تمہیں بلا رہا ہوں تو آج کنیاں نے جب باسوری بجائی باہو مگ نہ کر لیتے ہیں سکھدیو سوامی ورنن کرتے میں کہتے ہیں کہ کنیاں جب باسوری کی تان کو آگے بڑھاتے جاتے ساری گوپی اپنی سودھ مجھ کو بھول بھول کر کے کنیاں کے پاس دوڑ دوڑ کر کے آنے لگے اب کوئی سی گوپی اپنے پتی کو بھوجن کر آ رہی تھی اور جیسے کنیاں نے باسوری بجائی کوئی سی گوپی اپنی گائے کو گھاس کھلا رہی تھی گوپیوں کی متی ایسے برحمت ہوئی کہ جو گھاس گائے کو کھلا رہی تھی وہ گھاس اپنے پتی کی تھالی میں اور جو پتی کو بھوجن کر آنا تھا وہ گائے کے تھالی میں ڈال دی اور گوپی دوڑ کر کے چلی آئی کسی سنتے نے کہا کہ ایک گوپی تو اپنے چرنوں کی سیوہ کر رہی تھی اپنے پتی کی جب چرنوں کی سیوہ کر رہی تھی اور کنیاں نے جب باسوری بجائی تو چرن دواتے دواتے کم اس کے پتی کا گلا دوانے لگ گئی گوپی کو نہیں پتا چلا کیونکہ ادھر باسوری سن رہی ہے دواتے 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 پتی کا گلا دوانے لگ گئی گوپی اتنی سندر بھرمیت ہوئی آج سندر کنیاں باسوری بجائتے ہیں اور ڈندہون کی پاوندھرا میں راسلیلا کرتے ہیں یہ راسلیلا کی جگہ کونسی ہے آپ برندہون میں جو نیدیون گئے تھے نا ان نیدیون وہی جگہ ہے جھاپر میرے کنیاں نے سردپورنی ماں کی راتری میں گوپیوں کے ساتھ میں راسلیلا کی آج بھی آپ لوگوں کو وہاں سے سرنگار ملا ہوگا نا کسی بہن کو کسی کو ساڑی کسی کو بندی کسی کو ناکن پالی ایسا کہتے ہیں کہ جو وہاں سے سرنگار لاکر اپنے سرنگار کرتا ہے اس کا اکھنڈ سواجیت ہو جایا کرتا ہے اس کی پتی کی لمبی آئی ہو جایا کرتی ہے آج گوپی سندر سرنگار کر کے اس راسلیلا میں آنے لگی بھگوان نے سندر باسوری کی تان کو چھیڑا یہ جو اور آپ نے ایک بات اور سنیوں گی پنڈی جی نے بتائی کی نہیں کہ آج بھی نیدیون میں میرے کمیہ ساکھاچ روح سے راس کرنے کے لیے آتے ہیں نیدیون کا جو دروجہ ہے وہ ساتھ بجی سام کو بند ہو جاتا ہے بھئی بھگوان کی سندر سیعہ لگائے جاتی ہے اس پر کچھ پھول ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھگوان کے لیے ایک جل کا لوٹا رکھا جاتا ہے اور برس کرنے کے لیے داتون رکھی جاتی ہے اور سارا سنگار رکھا جاتا ہے سام کو یہ رکھے دوار بند کرتے ہیں اور جب سبے ساتھ بجی نیدیون کے دوار کلتے ہیں تو وہ سیعہ بکھری ہوئی ملتی ہے وہ داتون چوائی ہوئی ملتی ہے وہ جل کا لوٹا آدھا کھالی ملتا ہے سارے پسپ بکھرے بھی ملتے ہیں یعنی ساکچات بھگوان سری کشنا آج بھی نیدیون میں آ کر کے گھوپیوں کے ساتھ میں راست اللہ کرتے ہیں اس نیدیون میں راکھو کوئی بندر تو کیا جیو جنتو تک نہیں رہتے جو وہاں رات کو رکھ جاتا ہے وہ بھگوان کا ہو جاتا ہے کوئی وہاں پر راتری کو نہیں رکھتا ایسی قطع ہے نیدیون کی تو نیدیون کا آپ لوگوں نے درسن کیا بڑے ہی بڑھا بھاگی ہے کیونکہ ہم کئی لوگوں کو قطع سناتے ہیں اب جن نے نیدیون نہیں دیکھا وہ کیوں کلپنا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے تو قطع کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھا ہے تو آپ لوگ زیادہ اچھے سے اس کو انبھاؤ کر سکتے ہو آج کلیاں ساری مندلی کو لے کر کے نیدیون میں گوپیوں کے ساتھ میں راستیلا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی بھگوان آئیں گے اور گوپی آئے گی اور ہم سندر سی راستیلا کریں گے ارگو کل میں دیکھو رے برندابن میں دیکھو رے موری لی باجی رے سیاں مل سنگ رادہ ناچے رے سیاں مل سنگ رادہ ناچے رے جو بھگوان کے ساتھ میں راستیلا کر لیتا ہے اسے جھرا سی بھی ناچنا نہیں پڑتا ہے اس لئے تالی بڑھا کر کے جائے ہو موسیقی 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 پٹسی باچے را دا ناچے سٹ کر بیٹی کو رہ لیا خلی باچے را دا ناچے سنجھا کرنی رہ لیا سرر سر ناچے رے سرر سر ناچے رے خلی شلک مدیان را دا ناچے رے جام سمجھ را دا ناچے رے جام سمجھ را دا ناچے رے جام سمجھ را دا ناچے رے تعلی بجھا کے جائے ہو اور بھادوان کے باراس میں کبھی بہتے ہیں سمجھ رہے جاتے ہیں سمجھ تعلی بجھاتے رہے موسیقا موسیقی موسیقی سنکر آئے کوشی بند کر کوشی شرک آئے سنکر آئے کوشی بند کر جن سے لائے سنکر آئے کوشی بند کر کوشی بند کر کوشی شرک آئے سنکر آئے کوشی بند کر کوشی شرک آئے موسیقی 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 بھگوان کا نام ایک گوپیسور مہا دیو ہو گیا آپ یدی راول سے آگے رامن ریتی اور رامن ریتی کے پاس برمان گھاٹ اور برمان گھاٹ سے چھے کلومٹ راگی گوپیسور مہا دیو مندیر ہے اور ایک مطورہ میں بھی گوپیسور مہا دیو کا مندیر ہے اسے دو گوپیسور مہا دیو مندیر ہیں مہا پر ساکچات بھگوان بھولی نات گوپی بن کر کیا ہے اور دنڈاون میں بھی ہے ایسے تو ہر جگہ میرے مہا دیو ہوئے کیونکہ دنیا کے ہر کنکڑ میں میرے مہا دیو کا واس ہے بولتے نہ کہ نربدہ کے ہر کنکر میں سنکر کا واس ہے اور برمان گوپی بن کر کے آئے اور خوب جے جے کار ہوئی گول گوپیسور مہا دیو کی سگدیو سوامی راجہ پرکشت کو کتھا سناتے ہیں کہ بھگوان جب راست اللہ کرتے ہیں تو راست اللہ کرتے کرتے جب بھگوان نے دیکھا کہ گوپیوں کے من میں تھوڑا سا ابھیمان ہے تو بھگوان وہاں سے آدھر سے ہو گئے جب بھگوان آدھر سے ہو گئے گوپیوں نے دیکھا کہ بھگوان تو ہمارے بیچ میں ہے نہیں تو گوپیا بھاو بھی وہ رو کر کے کھو بلاب کرنے لگی جب بلاب کرنے لگی تو گوپیوں نے وہاں پر گوپی گید گایا جب گوپیوں نے گوپی گید گا کر کے کنیا کو رجایا تب جا کر کے کنیا پھنا آئے اور گوپیوں جب کنیا کے جب گوپیوں کے پاس واپس سے آئے کنیا نے واپس سے گوپیوں کے ساتھ میں راست اللہ کی راست اللہ کے بعد میں بھگوان کی مطرہ گمن کی لیلہ آتی ہے کہ جب ایک بار سکھدیو سوامی کہتے ہیں کہ کنز نے اینیک پرکار کے راکھشت سو کو بھیجا کرشن کو مارنے کے لیے لیکن کوئی بھی کرشن بھگوان کو مار نہیں پایا پہلے پتنا کو بھیجا تو پھر ترناورت کو تو پھر آکاسور کو تو پھر بکاسور کو تو پھر سٹاسور کو نہ جانے کتنے کتنے راکھشت سو کو بھیجا ایک دن اچانک نارد منی پہنچ گئے مطرہ میں اور مطرہ میں جا کر کے نارد منی نے کہا ہے کنز کیا تم بھول گئے اکاسوانی کو کہ دیوکھی کا اٹوہ گرب تمہارا کال ہوگا وہ اٹوہ گربہ بی بھی ہے اور جا کر کے ابھی بھی اس کو مارنے کا کوئی نہ کوئی اپائے ڈونڈ لو تو آج جب نارد منی نے کنز کو یاد دلائی تو کنز نے سوچا کہ اتنے بار اتنے لوگوں کو بھیجا لیکن کوئی کرشن کو مار کر کے نہیں آیا اب کی بار کچھ الگ کرنا چاہیے اب کی بار یہاں سے نہیں کسی کو بھیجیں گے اب کشن کو اس مدھرہ میں بلائیں گے تو اس سمیں کہتے ہیں کہ مہاں پر میلا چل رہا تھا مدھرہ میں اور میلے میں اس کشن اور بلرام کو بلانا چاہیے سارے راجہ مہاراجوں کو بلا کر کے بٹھا کر کے سوالی بیا کیسے بلائیا جائے تو کنز نے اکروڑ جی مہاراج کو بلائے اور اکروڑ جی مہاراج کو بلا کر کے کہا کہ اے اکروڑ جی ابھی جاؤ آپ برندہ بن میں اور برندہ بن سے اس نند کے یہ سوڈا کے لالا کرشن اور بلرام کو لے کر کے آؤ اکروڑ جی مہاراج آنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن کیا ہے مجبوری ہے راجہ کا آدھیج زوہا ہے پالن تو کرنا پڑے گا اکروڑ جی مہاراج نے آج کنز کا رتھ لے لیا کنز نے کہا کہ میرا رتھ لے کر کے جاؤ اور نند بھاوار یہ سوڈا سے کہنا کہ میں نے آج انہیں دھنو سکیہ میں میلے میں بلایا ہے اُس دن دھنو سکیہ ہونے والا تھا آج اکروڑ جی مہاراج نے کنز کا رتھ لیا اور رتھ لے کر کے برندہ بن کی پاون دھرامیا کر کے نند بھاون کی پاس جا کر کے کھڑے ہو گیا اکروڑ جی سوچنے لگے اندر پرویش کرو یا نہ کرو یا یہ سوڈا کہے گی کہ ایکروڑ جی کیوں آئے ہو تو میں کیا جواب دوں گا اکروڑ جی مہاراج بھی بڑے چندت تھے لیکن ویدی کا بیدان ہے اس کو کوئی بدل تو نہیں پایا ہے اکروڑ جی مہاراج نند بھاون میں اندر پرویش کرتے ہیں یہ سوڈا میاں نے سندر آسندیا اکروڑ جی کو بٹھایا اندر سے دوڑ کر کے جل لے کر ایک آئی سوچا اکروڑ جی کو جل دیتے دیتے پوچا ہے اکروڑ جی بتاؤ آج تنیے سالوں بات کیسے آنا ہوا اکروڑ جی کہتے ہیں یہ سوڈا میں تمہارے لالا کرشنو اور بلرام کو لینے کے لئے آیا ہوں جیسے ہی سنا آج یہ سوڈا نے اسی سمیے مرتی کی سمان کھڑی سے رہ گئے مانو جس پرکار شرير سے آتما نکل کر کے جاتی ہیں تو شروری تسی کام کنے رہتا آج جیسے سنانا یہ سوڈا نے کہ اکروڑ جی ہمارے بیٹے کرشنو اور بلرام کو لینے کے لئے آئے ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس کنس کے ہاں جس کنس نے انیک را اپسسو کو بھیجا میرے لالا کو مارنے کے لئے یہ سوڈا نے خوب روت روت کہا ہے اکروڑ جی بولونا کہ تم مجا کر رہے ہو ہے اکروڑ جی کہونا کہ تم جھوڑ بول رہے ہو اکروڑ جی کہتے ہیں یہ سوڈا میں ست کہتا ہوں کہ مجھے کنس نے بھیجا ہے کل پرہت کال ہوتے ہوئے ہی تمہارے لالا کرشنو اور بلرام کو مجھے یہاں سے لے کر جانا پڑے گا یہ بات آج دیرے دیرے نند محن سے نکل کر سارے برندہ بن میں پھیلنے لگی ہوا کے بات ہم سے کل گرونا ندھان کل ہمارے پران پری ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جب کرشن ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم تو کرشن کی بینہ ایک پل بھی نہیں رہے پائیں گے سوچو کہ جب کرشن کرشن برندہ بن کو چھوڑ کر گئے ہوں گے اُس دن برندہ بن کیسا لگ رہا ہوگا مہ یسو دھانے کنیہ کو گودی میں چھوڑ لیا اور چھوڑ کر کے لپیٹ لپیٹ کر کے خوب رونے لگی ہے کنیہ تو کیا سچ میں چھوڑ کر جائے گا لالا لالا کیا تجھے مآکن نہیں دیا کہ اس لی تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا بیٹ بیٹ کہ تجھے اُخل سے بان دیا تھا کہ اس لی تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے لالا میں تجھے بچن دیتی ہوں جتنا تجھے مآکن لگی اتنا کھا لینا آج کے بات کبھی تجھے اُخل جانا تو میں بھی نہیں چاہتا لیکن کیا کر ایدھی میں نہیں جاؤ گا تو میری آگی کی لیلا کو کول پورا کرنا پڑے گا اس لئے میری مجبوری ہے مجھے جانا پڑے گا آج یہ ساری بات برندہ مل میں بھیل گئی سارے برندہ بن سکھا دول کر آئے اور نند وہ ان کو چاروں طرف سے گھر کر کھڑے ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے ہاتھ پکڑ لیں جب کنیا کو راستہ ہی نہیں دیں گے تو کنیا ہمیں چھوڑ کر کی سر جائے گا مد منگل آ کر کنیا کا ہاتھ پکڑ کر کہ بولنے لگا کوئی سنکٹ آئے گا تو اس سے کون بچائے گا کیونکہ بیہاری جی نے جب جب گوالوں پر سنکٹ آتا تھا تو بیہاری جی نے نیا نیا سوروک دھارن کر کے میرے گوال والوں لوگوں کی رکھ تھی سارے گوال بال خوب رونے لگے کنیا تم چلے جاؤ گے گو پی جب تم چلے جاؤ گ تو ہمارا چارن کون کر آئے گا کیونکہ بچڑے بھی جب تک کنیا کو نہیں دیکھتے تھے جب تک دودھ نہیں پی تک گائے بھی کنیا کا درسن نہیں کھتے تھی جب تک گھاس نہیں کھتے تھی اتنا پریم کرتے تے دوسرے سے سبی لوگ اکروڑ جی مہاراج کہتے ہی یہ سوڈا کل پرہت کال ہوتے ہی میں تمہارے لالا کرشن کو یہاں سے لے کر چلے جاؤں گا اب تو کیا تھا یہ سوڈا جوڑ جوڑ سے رونے لگی گنگا جمنا روپی سرو کی دھار گھر سے مہنے لگی جب یہ سوڈا اور روتے روتے یہ سوڈا کہتے ہے یا کروڑ جی تم کہتے ہو کہ پرہت کال ہوتے ہی میں تمہارے لالا کرشن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا تو سوریہ کبھی تیرا آج کے بعد مہت مہت ہونے دے نا کبھی سوریہ کا ادائی ہو گیا تو کر میرا لالا مجھ سے دور ہو جائے گا یہ رات ری تو اسی پرکار بنی رہ نہ تو کبھی سوریہ کا ادائی ہوگا نہ کبھی میرا لالا مجھ سے دور ہوگا یہ صدا نے خوب جوڑ جوڑ سے رو رو کر کر کرو نام اکرور جی تم جاؤ بھی مت اور میرے کنیا کو بھی مجھ سے پڑے گا بیدی کا بیدان ہے سوریہ کا ادائی ہونا تو تائی تھا جی سوریہ کا ادائی ہوا اکرور جی مہار نے اپنا نت کرم کیا اور لالا کرشن اور برن رہن کو رت میں بیٹھا لیا رت میں جی سے بیٹھا آ برند آون والے خوب جوڑ جوڑ سے رونے لگے سارے گوال بال آئے انتیوم سمئے میں رادہ رانی آئی جب رادہ رانی نے سنا کہ رادہ رانی دو لگا کر آئی رو رونے لگی لیکن ان کے آگ سے اثر کی دھار نہیں آئی سارے برن آن مال بھوٹ بھوٹ کر کے رو رہے تھے ندیہ بہر تھی لیکن رادہ رانی کی آگ سے آسر کی دھار نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیونکہ رادہ رانی جانتی ہے کہ کنیا نے میرے ہاں دیکھ لئے تو کنیا برندہ من کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں کیونکہ کنیا اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ سکتے ہے کنیا مان خوب چھوڑ چھوڑ سی ملا کرنی لگی ہے کنیا تم جانا ہی تھا تو تم ہمارے پاس آئے کیوں رادہ رانی کیا کہتی ہے کہ مجھے پہلے سے پتا رہتا کہ پریم کرنے کتنی بڑی سجا ملے گی تو میں پورے پرندہ ون میں دھنڈو رہ پٹوا دی آج کے بعد کسی سے کوئی پریم مت کرنا جو میں ساجان تھی پریت کرے دنکھ ہوئی نگر دھنو رہ پیٹ تھی کہ پریت نہ کری ہو کوئی میں پورے برندہ ون کو کہہ دی تھی کہ آج کے بعد کسی سے کوئی پریم مت کرنا رانہ رانی نے کہا کنیہ آپ جا رہے ہو تو جاتے جاتے کم سکم یہ تو بتا دو کہ واپس کب آوگے کنیہ نے رادہ رانی کو وچندیا ہے رادہ رانی میں پرسو لوٹ کر کے واپس آ جاؤں گا لیکن کنیہ کو برسو بھید گئے کنیہ کبھی برندہ بن واپس نہیں آئے رادہ رانی نے کہا کنیہ ہم کو معلوم ہے جو ایک بار یہاں سے چلے جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی ہن لوٹ کر کے نہیں آتا رادہ رانی کو وشواص نہیں ہو رہا تھا تو کنیہ نے وشواص دلانے کے لیے چون چپ پرانے سے بھی زیادہ پری تھی باسوری اور رادہ کے ہاتھ میں جائی دی اور رادہ کے ہاتھ میں دیکھ کر کہ رادہ اب تو تو بسواص کر لے تجھے میں باسوری دیکھ کر جا رہا ہوں اور بچن دیتا ہوں باسوری لینے میں عوصیہ ہوں گا رادہ رانی جانتے کے کنیہ اب آنے والے نہیں لیکن رادہ رانی نے اپنے آپ کو سانت کیا کیونکہ رادہ رانی رونے لگے گی تو کنیہ کی آگے کی لِلہ کو پورا کرے گا یہ صدا بھی کنیہ کنیہ کہے رونے لگی سارے گوال بال خوب روتے روتے کنیہ کو بیدا کرنے لگے مانو ایسا لگ رہا ہے کسی سریر کے اندر سے آتما نکل کر کے جا رہی ہے اور اس آتما کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں برندہ بن کو جس دن کنیہ چھوڑ کر گئے کلپ نہ کرے کہ اس دن برندہ بن سارے گوال سارے گوپیوں سے کہ تم رومت میں پرسو لوٹ کر کے باپس آنگا سکھدیو سوامی کہتے کہ اکروڑ جی مہاراج نے دیرے دیرے رت آگے بڑھایا تو رت کے آگے آگے برندہ بن والوں کی اس رو کی دھار پہنچ ہے اتنے رویت برندہ بن روتے رہنگے تو برندہ بن والوں کو کیا ہوگا کنیا واپس پہنچ اور کہ رو رو بند کرو تو یہ تو یہ پر میں رکھوں گا تب جا کر برندہ بن والوں نے رو بند کیا تھا اتنے رو اگے آگے آگے شروع کی دھار پہنچ دیرے دیرے اکروڑ جی مہاراج کارت مطرہ میں پرمیس کرے گیا جی سی مطرہ میں پرمیس کیا مطرہ والے مطرہ والے بڑے پرسند ہوگئے کیا آج لالا پھون آئے کیونکہ لالا نے جنم لیتے ہی گوکل چلے گئے آج اتنے ورس باد لالا آئے تو مطرہ والے بڑے پرسند ہوگئے کیونکہ مطرہ والے جانتے ہیں کھرشنا کر کے آبے اس پاپی کنس سے ہمارے برانوں کی رکھ کرے گا تو آج سارے مطرہ والے اپنے چھتوں پر چڑھ گئے اور کلیا کے رت پر پھولوں کی برس کی ہے بھلے بھکت وسل بھگوال کی جن بھرد بھل آج کنیہ کا رت دیرے دیرے جب مطرہ میں پرویش کر رہا ہے مطرہ میں جا کر کنیہ نے انیک بھکتوں پر کرپا کری کروس درجی پر پہلے کرپا کری کیونکہ کنیہ آس میں جو کپڑے پہنے تھے تھے تھوڑے سے بڑے بڑے تھے کروس درجی پر کرپا کری سکمہ مالین پر کرپا کری اور تیسری روپ میں ہماری کبجا تھے جو بھگوان سرکسنا کی فرم بھکت تھی جو تین جگہ سے تیڑی میڑی تھی بھگوان کا رج مطرہ میں آگے بڑھنے لگا تو بھگوان نے کیا دیکھا کہ تین جگہ سے تیڑی میڑی ستری جس کا نام کبجا ہے وہ گروپ ہے تو بھگوان نے اچھ کبجا کو آواز لگایا اری وہ پرم سندری جب پرم سندری کہ کبجا کو پکارا تو کبجا کو لگا کہ کرشن میرا آہاس کر رہے میری ہسی اڑھا رہے کبجا روگ گئی اپنی جگہ پر بھگوان کا جبرت آگے گیا تو کبجا کہتے ہاں کیا مجھے بھلا رہے ہو بھگوان کہتے ہاں میں تجھے ہی پکار رہا ہوں بھگوان نے پوچھا کہ ہاں میں تجھے ہی پکار رہا ہوں کبجا کے ہاتھ میں چندل کی کٹھوری تھی روز جو کبجا چندل نے تھوڑا سیدی تلک ہمیں بھی لگا دو تو بڑی کرپا ہوگی تو کبجا نے کہا ایک تو تم میری ہسی اڑھ آتی ہو جس چندل مانگ رہے ہو بھگوان نے کہ میری کبجا نے کہ تم نے مجھے سندر ہی کہ کیوں پکار آوے سندر نہیں ہو تو بھگوان کہتے ہیں اری کبجا ہماری نجروں میں سندر وہ نہیں جس کا سریر سندر ہو جس کا سریر سندر وہ ہماری نجر میں سندر نہیں ہماری نجر میں سندر وہ ہوتا ہے جن کا من تبیتر ہو جاتا ہے جن کی آتما سندر ہوتی ہے جس کا من بھگوان کی چندر میں لگا رہتا ہے وہ ہمارے لئے سندر ہو جایا کرتا ہے تو مییا ایک بات بتا دیں شریر کی سندر تا کیا ہو سکتا نہیں بھگوان کو من کی سندر تا کیا بھگوان نے کہ مجھ بھی کچھ نکچ دی نا پڑ گ تو تین جگہ سے تیڑی میڑی تھی بھگوان شریف نے اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹے سے جب پیر کو پہلے سپرس کیا اور دھیرے دھیرے جب بھگوان اپنا ہاتھ پھر لاتے گئے وہ تین جگہ سے تیڑی میڑی ستری گوبجا پرم سندری کار روپ لے کر کے ڈھگٹ ہو گئی بھگ تفسر بھگوان کی جے ہو بھاگ بھاہ پورا نکی جے ہو آج گوبجا تو بہاو بھی ہو کر کے نا چنے لگی مجھے مل گیا مجھے کامی تھی دنیا کیا جانی گوبجا گوبجا کرتی ہو ہی تگوان کے سامنے تھرک نے لگی تالی بجا کر کے جائے ہو موسیقی مل گیا من کا اپنی یہ دنیا کیا جانے موسیقی 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 آج اس دھنوش کو اس ملے میں سبھا کے بیچ میں رکھ دیا بھگوان سری کشنا پہنچے بلرام کو لے کر کے اور اس دھنوش کو ایک پل میں ہی اٹھا کر کے توڑ دیا جیسے ہی دھنوش کو توڑا مہراج چاروں دشاؤں میں ہوایے چلن لگی مانو ڈرنگ بدنے لگے ہوایے چلنے لگی دھرتے کامنے لگے ادھر کنچ نے پوچھا سینکوں سے بھئیہ کیا بات ہے آج اتنی یہ حلچل کس نے ہو رہی ہے سینکوں نے کہا ہے راجہ کشنا اس مطورہ میں آ گیا ہے اور اس نے دھنوش کو توڑ دیا ہے کنچ سمجھ گیا جب دھنوش ٹوڑ گیا تو اب مجھے نہیں چھوڑے گا راد بھر مہراج کنچ ڈرنے لگا اور دوار پار بڑھا لیے اور سینک بڑھا دیے کبھلیا پیل نام کے دو ہاتھی کو مدیرہ کا پان کھڑا کر کے دوار پڑ کھڑا کیا اور اس کے پہلے والے دوائے پر چانوکور مستق نام کے دو راکشن سکوڑ کھڑا کیا کہتے ہیں کہ بھگوان سرکشتو یمناندی کی کنارے گئے بڑے آنند سے بھگوان کی راد بھی تھی لیکن اُدھر کنچ کو راد بھر نیم نہیں آئیں کیونکہ دھنوش دو ٹوڑ گیا ہے اور جو دھنوش کو توڑ دے گا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا ہاتھیوں کو دونوں ہاتھوں میں اُٹھا کر کے جو پرتی پر پھیکا ہاتھی کا نمو نارائن کھڑ دیا بھگت وصر بھگوان کی جائے جائے سری راد بھگوان آگے گئے چانوکور مستق کھڑے تھے چانوک مستق کھڑے دونوں ہاتھوں میں اُٹھا کر کے جو اپس میں ٹکر آیا دونوں راکس سکر نمو نارائن کھڑ دیا بھگوان بھگوان کی جائے ہو بھگوان جیسے اندر ماما کنچ کے محل میں پہنچے ماما کنچ کو سوچتا اس سے پہلے ہی بھگوان سری کشنا نے ماما کنچ کو دونوں ہاتھوں میں اُٹھا لیا اور دونوں ہاتھوں میں اُٹھا کر کے ماما کنچ کو اکاسوانی پہلے تو یادی لئے ماما یاد کرو اکاسوانی نے کہا کہا تھا کہ دیو کی کا اٹھوہ گرب تمہارا کال ہوگا تو میں ہی دیو کی کا اٹھوہ گرب تمہارا کال بن کر کے آیا ہوں کئی سنتک پوچھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آخر کوئی بھانجا اپنی ماما کو کیسے مار سکتا ہے تو دیکھو وہ اسی لئے ایک بات کہتا ہوں کہ بھگوان آٹھوے گرب میں اسی لئے آئے تاکہ ماما بہت ادھک پاپ کر دے اور جب پاپ آدھک بڑھ جاتے ہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا مہاراج اس کو مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ماما کی پاپ اتنے بڑھ گئے تھے تو سویم بھگوان کو اوتار لے کر کے آنا پڑا تو اس لئے بھگوان کا اوتار آٹھوے گرب سے ہوا ہے آج بھگوان اکاسوانی یاد دلا دی ہے ماما میں ہی دیو کی کا آٹھوہ گرب ماما کنس کو جو پرتی پر بھیکا کنس کا نمو نارایا نے کر دیا ملے کنس نکنڈنا بھگوان کی جے ہو بھاگوان مہا پوران کی جے ہو آج پاپی کنس مارا گیا پر دھرم کی جیت ہوئی کیونکہ جب جب بھی دھرتی پر پاپ بڑھتا ہے تو بھگوان کوئی نہ کوئی اوتار لے کر کے آتے ہیں اور اس پاپ سے بچانے کے لیے راکشسوں کا اوتھار کرتے ہیں تو آج بھگوان سری کشنا نے اس پاپی کنس کو مارا آگے کتھا اپنے کرم میں اور آگے بڑھتی ہوئی کیونکہ بھگوان نے اپنے ماتا پھٹا دیوکی اور بسودیو کو پہلے بندگرہ سے باہر نکالا اور اس کے بعد اوگر سے نرازہ جو بندگرہ میں تھے ان کو بھی بندگرہ سے باہر نکالا جب دیرے دیرے سمائے اور آگے چلا تو آگے چلتے ہی ایک بار دیوکی نے پوچھا ہے لالا تو اتنا بڑا ہو گیا تو انہیں ابھی تک سکتھا کا دیان کیا یا نہیں کیا تو لالا کرشن کہتے ہیں ماں مجھے ابھی تک سکتھا کا دیان کرنے کے لیے سمائے ہی نہیں ملا کیونکہ میں جب چھوٹا تھا جب ماں ماں نے پتنا کو بھیجا تو کبھی اکاسر کو تو کبھی بکاسر کو میرے اتنی سارے راکچسو کمار نے میرے اتنی عمر بھیج گئی ماں یا ابھی تک میں نے سکتھا کا دیان نہیں کیا تو دیوکی اور بسودیوں نے بھگوان شریف کسنا کو سکتھا کا دیان کرنے کے لیے کہا بھیجا اجین ساندھی پنی آسرم میں بھگوان شریف کسنا چاوستر دینوں میں چاوستر کلاو کو سکھ کر کے آئے اجین ساندھی پنی آسرم میں اپنے اندور سے بھوت پاس میں آپ جب چاوستر دینوں میں چاوستر کلاو کو سکھ کر کے پناہ گھر پر آئے گا دیکن وہی چاوستر دینوں میں بھگوان کا ایک پرمتر ہوا جس کا نام سوداما ہوا یہ سوداما کون تھا ان کی مطرتہ کیسی ہوئی اور ان پر کیسی کرپا کریں اس قطع کو ہم کل سنیں گے آج آگے کی کتھا کو سنیں گے لیکن یہ بتانا جروری تانا کہ جب بھگوان سکھتا کا دین کرنے کے لئے اجین ساندھی پنی آسرم میں تو وہی پرمت کو سوداما نام کا بھرامن جو میتر کی روپ میں میلا بھگوان جب سکھتا کا دین کر کے پھرن کر کے جب آئے کہاں پر باپس مطرتہ میں اپنی مہیاں دیوکی اور بسودیو جی کے پاس جب سمائے دھیرے دھیرے پتا گیا کہتے ہیں کہ دو سال ہو گئے جب کنیہ کو تو کنیہ نے ایک بار چار دن تک کھانا نہیں کھایا اور جب چار دن تک کھانا نہیں کھایا تو اُدہو اس سمائے آئے تو اُدہو نے جب دیوکی سے باتجیت کی تو باتجیت کرنے کے بعد دیوکی نے کہا کہ یہ اُدہو جاؤ کھرشن سے کہو کہ انہیں چار دن سے کھانا کیوں نہیں کھایا جا کر کے نیک کھانا کھا کر کے آئے تو آج اُدہو گئے بھگوان سرکشن کے پاس کھرشن سے پوچا ہے کھرشن کیا بات ہے میاں تمہاری سکایت کر رہی کہ تم نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا تو آج کھرشن کہ آکھوں سے تو اسرکی دھار وہی رہی ہے کھرشن کچھ بولنے ہی ہے اُدہو آج مجھے میری ماں یسودہ کی نند بابا کی بہت یاد آ رہی ہے میری ماں مجھے روز بڑے پیار سے کھانا کھلاتے تھی نند بابا بڑے پریام سے مجھے کھانا کھلاتے تھے بھگوان مانو ساری اپنی بچپن کی نلاو کو یاد کر گئے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے ہیں اُدہو نے کہا اے کھرشن کیا تم ان گوالوں کیا گوپیوں کی لئے رو رہے ہیں اے کھرشن نے من میں کہا اے ادھو تم نے اس بات کو سمجھ پاؤ گے کہ میں کس کی لئے اور کیوں رو رہا ہوں آج ادھو کھرشن کہتے ہیں کہ اے ادھو جاؤ کم سے کم ایک بار جا کر کے اُن کو خبر تو دے دو کہ اُن کا کھرشن صحیح سلامت ہے جا کر کہ اُن کے حال چال لے کر کے آؤ ادھو نے کہا ارے کھرشن بھی پاگل ہے سو اُن گوپیوں کیلئے ان گوالوں کیلئے رو رہا ہے آج کھرشن تو مئیاں یہ سوڈا کی باتوں کو ویاد کر کر کے خوبت کھنیاں کو رونا آ رہا ہے کھنیاں کی بات سن کر کے آج گودھ ہو گئے برندہ ون اور برندہ ون میں کہتے ہیں کہ جس راستی سے بھگوان گوجر کر کے گئے تھے اس راستے پر آج سارے گوال بار روز آ کر کے راستہ دیکھتے ہیں کہ آج میرے کھنیاں آئیں گے آج میرے کھنیاں آئیں گے کھنیاں دو دن کا بول کے گئے لیکن برسو بھی کھنیاں واپس لوٹ کر کے نہیں آئے تو جب ایک دن اُدھو کا رت آ رہا تھا چاروں طرف سے پردے بند تھے کوال بار لوگوں نے رت کی آنے کی آواز کو سنا چاروں طرف جب دھول دکھائی تھی گھوڑے دوڑتی بھی دکھائی تھی سوچا کی یہی برندہ بنے ہے ساید برندہ بنا گیا ہے سارے گوال بار لوگوں نے رت کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جب چاروں طرف سے رت کو گھیرا اتر اُدھر سے جھاگنے لگے کہ کئی سے کرشن دکھ جائے کئی سے کرشن دکھ جائے لیکن پردہ کھول کر کے دیکھا تمہاں تو کئی اور ہی بیٹھا کرشن ہے ہی نہیں آج اُدھو نے ان گوالوں سے پوچھا کہ اس نند بھون کا راستہ کہاں ہے نند بھون کس جگہ ہے تو کھولوں نے کہا یہ جو آپ اسرو کی دھار دیکھ رہے ہو یہ دھار جہاں سے پرگٹ وہی ہے وہاں پر جا کر کے جہاں سے اسرو کی دھار پرگٹ وہی وہاں جا کر کے رک جانا وہی ہمارے کرشن کا مہین ہوگا وہی ہمارے کرشن کا گھر ہوگا جب پہنچے آپس میں سکھیا دوڑ دوڑ کر کے آئی ارے کرشن آگیا کرشن آگیا کرشن آگیا کیونکہ کچھ گوالوں نے تو سیام کا درشن کیا کرنے کے لئے رت کے پاس لیکن کوئی گوالے دوڑ کر کے برندہ بند میں خبر سنانے کے لئے تو کسی گوپی کو لگا کی روز روز گوالے آ کر کے مجا کرتے ہیں گوپی رو کر کے کہتے ہیں سام کی کوئی خبر لاتا نہیں جو ادھر جاتا ادھر آتا نہیں جو ادھر جاتا ادھر آتا نہیں سام کی کوئی خبر لاتا نہیں جو ادھر جاتا ادھر آتا نہیں سام کی سام کی ادھر آتا میرا جو جو ادھر جاتا ادھر موسیقی 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 جل بھی نادے سے رہا جاتا نہیں جل بھی نادے سے رہا آتا نہیں جو دھر جاتا ایدھر آتا نہیں جو دھر جاتا ایدھر آتا نہیں شام کی کوئی کبر لکھا 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 نہیں ساری گوپیاں کہتی کبھی میں مچھلی بن جاؤں کبھی جوگن بن جاؤں لیکن کیا کریں اب جن نہیں ملے گا تو مچھلی جی نہیں پائے گی کوپرکار سے گوال بالا کر کے کہتے کہ سچ میں کنیا آگے لیکن گوپیوں کو بھی سواث نہیں ہوا دیرے دیرے جب اکروڑ جی کا رت نند دیرے دیرے جب ادھو جی کا رت نند بھون کے بہت جا کر کے کھڑا ہوا تو نند بھون میں آج ادھو جی جیرے سے پرویش کرتے ہیں تو دیکھا کہ یہ سو دامییاں خوب اسرو کی دھار بہا رہی ہے نند بھون کو پھلپ پھلپ کر کے خوب رو رہے ہیں کرشن 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 کہہ کے یاد کر رہے ہیں جب ادھو جی نے اس درستی کو دیکھا تو ادھو کو کرشن کی بات جا گئی کیونکہ کرشن نے کہا تھا کہ اے ادھو میرے جو ماں ہے وہ کمل کے سامان کھل کھل کھلاتی بھی تم سے ملے گی میرے جو بابا ہے وہ بڑی بڑی موچھے والے بڑے ہٹے کٹے ہوں گے لیکن یہاں پر آ کر کے ادھو نے دیکھا تو سب کچھ بپریت پھایا کب لوگ کرشن 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 کہہ کے خوب رو رہے ہیں ساری گوپیاں دوڑ لگا کر کے ان کو پتا چلا کہ کرشن واپس آگئے ہیں تو ساری گوپیاں دوڑ دوڑ کر کے آئی تو دیکھا کہ کوئی کرشن نہیں ہے یہ تو ادھو کیا ہے ساری گوپیاں ادھو کو چاروں طرف سے پکڑ لیا ہے ادھو ڈھو بتاؤ نہ ہمارے کرشن کب آئیں گے یہ ادھو بتاؤ نہ ہمارے کرشن کب آئیں گے یہ ادھو بتاؤ نہ ہمارے کرشن کیسے ہیں ادھو تو کچھ بولنے کی استثتی میں نہیں تھا ادھو نے جب سوچا کہ ارے میں تو نہ جانے کیا سوچ کر کے آیا تھا اور یہاں تو میں کچھ اور ہی پا رہا ہوں سج بات ہے کہ کرشن ان کے لئے اس لئے رو رہے ہیں ادھو ماتر دو دن کے لئے آئے تھے لیکن ادھو چھے مہینے رکھے جب گوپیوں نے ادھو کو پریم کا پارٹ پڑھایا پریم کا پارٹ پڑھایا تو ادھو کو سمجھ میں آگئی کہ پریم کیا چیز ہے کیونکہ پریم وہ ہے جو دن پہ دن بڑھتا ہے وہ پریم کہلاتا ہے میری ماں پریم کی کوئی بری بھا سالی ہے جس پرکار آتما کبھی سرین سے الگ نہیں رہ سکتی اس پرکار پریم کرنے والے ایک دوسری سے کبھی الگ نہیں رہ سکتے آج ادھو کو سمجھ میں آگئی بات کہ کرشن ستھ ہے جو ان کے لئے رو رہے ہیں گوپیوں نے ادھو کو پریم کی پریبھا سا کا پڑھ پڑھایا ادھو کا ابھیمان دور ہوا کیونکہ بھگوان سرکشن نے ادھو کو جو منہ میں ابھیمان تھا اس کو دور کرنے کے لئے برندہ ون بھیجا تھا ماتر دو دن کا کہہ کے آئے تھے ادھو لیکن چھے مہینے تک برندہ ون رہے اس کی بات بھی جانے کی اچھا نہیں تھی لیکن ان کی بھی مجبوری تھی کہ ان کو برندہ ون سے باپس متھورا جانا پڑھا ادھو 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 دن سے پریم کو سمجھ گئے اور گلی گلی پریم کا پاٹ سب کو پڑھانے لگے کیونکہ یہ پریم ایسی چیز ہے مہاراج جو بھگوان سے پریم کرتا ہے وہ ہی جانتا ہے یہ تو پریم کی بات ہے اودھو بندگی تیرے بس کی نہیں ہے یہاں سرد کے ہوتے ہیں سودے آس کی اتنی سستی نہیں ہے یہ پریم ہے جو کریہ سے پریم کرتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ پریم کیا چیز ہے شکدیو سوامی راجہ پریچھت کو آگے کتھا سناتے ہیں کہ آج اودھو بھگوان اور تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں مہیاں بھگوان کے بڑے بھئیہ کے سادھی ہونا ہے ان کی بلرام جی کی اس کے بعد میں کرشنی جی کی سادھی تو بلرام جی کی سادھی کن کے ساتھ آورت دیش کے راجہ ریوت جی مہاراج کی پتری ریوتی سے بلرام جی مہاراج کی جے ہو ریوتی مہیاں کی جے ہو آورت دیش کے راجہ ریوت جی مہاراج کی پتری ریوتی سے بلرام جی کا بیوہ ہوا اور کرشن جی کا بیوہ کین کے ساتھ ہوا بیدھرب دیش کے راجہ بسمک کی پتری دیوی رکمانی سے بھگوان کا بیوہ ہوا کب ہوا کیسے ہوا ہم کتھا میں سنیں کس کی کس کی چاہے بھگوان کے بیوہ میں سامل ہونے کی سبھی کی ہیں تو بھگوان کا بیوہ ایسے تھوڑی نہ ہوگا اس کے لئے کچھ تیاریہ کرنے بڑھتی ہے اب تم تو ڈاریکٹ آؤ ڈاریکٹ پنگت جیمو تو ایسا سمجھو ہے پہلے تھوڑی سی تیاریہ کریں کیونکہ رکمانی جی ساری سکیوں کو اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے ایسے ور کو کیا ور جو جن میں اور مر جائے ور یہ گردھر لال کو جو چڑ لو امر ہوئی جائے کیونکہ رکمانی کے بھائی رکمک نے رکمانی کا بیوہ سی سپال کے ساتھ میں تے کیا تھا جو رکمانی کو کدھا بھی منجور نہیں تھا سی سپال سے بیوہ کرنا نہیں چاہتی تھی اس لئے کہا تھا کہ ایسے ور کو کیا ور جو وریا اور مر جائے وریا گردھر لال کو جو چڑ لو امر ہوئی جائے دیوی رکمانی کہتی ہے سکیوں سے آو میری سکیوں مجھے مہندی لگا دو مہندی لگا دو مجھے سندھر سجا دو مجھے میرے نوٹے ورے کی دھل بنا دو مہندی لگا دو تالی سے بک جا جائے ہو آہو مہندی لگا دو مہندی لگا دو اتنی آنا ہو آؤ میری سکیوں مجھے مہدی لگا دو آؤ میری سکیوں مجھے مہدی لگا دو مہدی لگا دو مجھے سندر سجا دو مہدی لگا دو مجھے سندر سجا دو مجھے میری نتور کی دلہن بنا دو مجھے شام سندر 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 کی دل پر لگا دو مجھے شام سندر کی دل sec آین بنا دو مجھے شام سندر کی دل موسیقی ساتھ گروہ میں میری کینی ہے سگائی اُڑ کو بُلا کے ہاتھ لیواتو کرا دو مجھے میری نوار کی دلہان بنا دو مجھے میری نوار کی دلہان بنا دو مجھے شام سنتر کی دلہان بنا دو مجھے شام سنتر کی دلہان بنا دو مجھے شام سنتر کی دلہان بنا دو ایسی پیگو چوڑی جو کب ہو نا ٹوٹی ایسی پیگو چوڑی جو کب ہو نا ٹوٹی ایسی پیگو چوڑی جو کب ہو نا ٹوٹی اکھن سوہاگ کی بیدیاں لگا دو مجھے شام سنتر کی دلہان بنا 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 دو آو میری سکیوں مجھے مہدی لگا دو مہدی لگا دو مجھے سنتر سجا دو مجھے سام سنتر کی دلہن بنا 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 دو سنتر رکھمنی جی نے ایک کمکو پتری لکھی اور کمکو پتری لکھ کرکے پندیج کو دی پندیج جن جا کرکے دوار کا دھیس کھرشن کو دیا کھرشن نے دیکھا کہ کیا لکھائے رکھمنی نے کہ میرے بھائیہ نے میرا بیواز سپال کے ساتھ میں تے کیا جو مجھ کو کدھا بھی منجور نہیں ہے جیدی تم مہا پر میرا حرن کرنے کے لیے نہیں آئے تمہیں اپنے پرانوں کا تیاغ کر دوں گی آج رکھمنی جی ماتا پوجن کے لیے کتیانی کے مندر گئی ماں دیوی کتیانی کے مندر پہنچیں اور کتیانی کے مندر پہنچ کرکے سندر رکھمنی جی ماں کتیانی کا پوجن کر رہی تھی بھگوان چکچاپ سیاہ کرکے مندر کے بہار کھڑے ہوئے جیسی پوجن چلنے لگا رکھمنی جی سندر پوجن کر رہی ہے اور ماں کتیانی کا پوجن چل رہا ہے جیسی رکھمنی کا پوجن پوڑن ہوا رکھمنی ادھر ادھر کی ہاں جے لگے کنیا آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کے حرن کر کے لے کے جائیں گے جیسی رکھمنی کا پوجن پوڑن ہوا بھگوان ستھکسٹ رت سے نیچے اُترے دول لگا کر کے آئے اور رکھمنی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے حرن کر کے رکھمنی کو دواری کا بھگا کر کے لے کر کے جاتے دوار کا دھیس بھگوان کی جائے ہو رکھمنی مینوں کی سواقبت مہا پوران کی جائے ہو آج دوار کا دھیس آئے اور رکھمنی جی کا ہاتھ پکڑا سو ایسا کہتے ہیں لیکن چتیتہ یہ تھی کہ رکھمنی نے ہاتھ پکڑا تھا دواری کا دھیس کا اور رکھمنی بھگا کر کے لے کے گئی تھی اس دن رکمانی نے رتح کا تھا چتیتہ یہ ہے رکمانی نے بھگوان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے دوارکہ میں پہنچے اور بڑے ودی ویدان کے ساتھ میں بھگوان کا بیوہ ہوا ہم نے پہلے بیوہ کریں اس کے بعد میں اس سو کہ پہلے اس سو بعد میں بیوہ پہلے بھگوان کا بیوہ تروا دیتے اس کے بعد میں اس سو ہوگا ڈاؤ بھگوان کا بیوہ دان سے بیوہ کریں گے ڈھگوان کے ہاتھ میں ورمالہ دے دے ڈھگوان کو اوپن لے آئیں گے اور دیکھئے آج بڑا ہی سو بھانگے کی بات ہے کہ کتھا کے مدھی میں دکشت پروار کے بچوں کے دوارہ ہی بھگوان کی بھومکہ کے روپ میں یہ ادھود بیوہ نوایا جا رہا ہے تو یہ کوئی سادھارن بیوہ نہیں ہے وہ لے روپ کی ہی پوجا ہے تو یہ روپ ہے کوئی سادھارن نہیں ہے بھگوان کا روپ ہے جس سمیں ماتا رکمڑی مالا ڈالیں گی اور مالا بھگوان کے گلے میں تو سب کو پشپ برسا کر کے اور تالیاں بجا کر کے بھگوان کا سواگت کرنا ہے پشپ لے لیں گے پہلے ماتا رکمڑی مالا ڈالیں گے اس کے بعد م ei کاسندھ ملوہ نانشر کے بودھا ہے موسیقی 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 کنیادان کیا گیا بڑی خوشی کی بات ہے کہ روچ کا بھوک جیسے آج ہمارے جو پراتا کال کا بھوک ہماری الکا جی پھول مالی آپ کے طرف سے صبح سبجی پھوڑی کا پرشاد بٹا آپ کے لئے جوڑ دار تعلی بجا کر کے سواگت کل ہماری بہن آلو بڑے والی جن کا نام بھی کو نہیں پتا ہے ان کے لئے بھی جوڑ دار تعلی بجا کر کے مہم آدھی دین کے لئے جوڑ دار تعلی بجائیں اور آج کے بھوک کی سوا ہے ہمارے سری بکھرات جلیتہ پانڈے ایوہم ممتہ پانڈے گاڑر بڑا آپ کی طرف سے آج کی پرسادی ہے بھگوان کی بیوا کے لئے ان کے لئے جوڑ دار تعلی بجا کر کے سواگت اور کل کتھا کا ہماری ستر ہے کل آپ لوگوں سنیویدن کے ہون کی سمائے کتھا کے سمائے دونوں سمائے آپ کی اپستیتی سبھی لوگوں کی انیوار ہے چھے دن تک تو کئی لوگوں نے کتھا کو میس کر دیا لیکن کل تین گھنٹے میں کتھا بھی ہو جائے گی ہون بھی ہو جائے گا تو تھوڑا سمائے کا دھیان رکھتے ہوئے کل کی کتھا میں بھی آپ عوص پدار ہیں ہمارے پانڈے جی تھوڑی سے سوچنا دیں گے اس کے بعد ہم بھاکوت ایک بجن میں گائیں گے پھر آرتھی کریں گے جو جو بکت رہ گئے ہیں شیگرتہ سے پوجن کر کے آپ سبھی آرتھی کی اور اکرسہ رہوں گے دیکھیں کل کتھا کا انتیم دیوز ہے کہتے ہیں جن بھکتوں نے چھے دن تک کی کتھا شربڑ نہ کی ہو اگر وہ ساتھ میں دن کی کتھا سن لیں تو ساتھوں دن کی کتھا کا فل انہیں پرابت ہوتا ہے تو کل آپ جو بھی بھکت کتھا سننے میں آپ میں کمی رہ گئے یا نہیں سن پائے درشن کرنے چلے گئے تو کل کی کتھا ہے وہ سبھی شربڑ کریں اور کل جو صبح میں حون ہوگا وہ صبح آٹھ مجھے سے پرارم ہو جائے گا تو آپ سبھی حون میں بھی سمجھلت ہو آپ سبھی حون میں بھی سمجھلت ہو کر اس کتھا کو کون بھرام کی اوڑ لے جائیں گے آئیے گیارہ بجے سے ایک بجے تن کل کتھا ہوگی تو سمیہ ہے وہ دھیان رکھیں اور آٹھ بجے سے حون پرارم ہو جائے گا اس کے بعد برامن گوڑ اور کل پھر دیکھ ست جک کا ایک آتشی اتیابن شروع ہو جائے گا آئیے اب ہم آرتی کی اوڑ چلتے ہیں ایک بجن اس کے بعد آرتی جائے ہو لگن تم سے لگن تم سے لگا بیٹے جو ہوگا دیکھ جائے گا لگن تم سے لگا بیٹے جو ہوگا دیکھا جائے گا تمہیں اپنا بنا بیٹے جو ہوگا دیکھا جائے گا لگن تم سے لگا بیٹے جو ہوگا لگن تم سے لگا بیٹے جو ہوگا دیکھا جائے گا لگن تم سے لگا بیٹے جو ہوگا دیکھا جائے گا کبھی دنیا سے ڈرتے تھے کہ چپ چپ یاد کرتے تھے کبھی دنیا سے ڈرتے تھے کہ چپ چپ یاد کرتے تھے کبھی دنیا سے ڈرتے تھے کہ چپ چپ یاد کرتے تھے لو اب پڑتا لو اب پڑتا لو اب پڑتا اٹھا بیٹے جو ہوگا دیکھا جائے گا لگن تم سے لگا بیٹے جو ہوگا دیکھا جائے گا لگن تم سے جب ماں رکھمڑی ماں کتیا نگماندیر پہنچی تو ماں کو بھی منایا تھا آؤ ایک مئیا کا ایک چھوٹا سا بجن اس کے بعد ہم بھاگوٹ بھگوان کی ارتھی کریں گے ہو اید موسیقی تو تو کادیرے کل یاڑی رو ماں تو تو کادیرے کل یاڑی رو ماں تو جانی چھے جو گمایا تو تو کادیرے کل یاڑی رو ماں 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 تو تا جینے گل جائے بار مزارے چھو ملے کے آیا ہاتھا رانی کے بھوٹ میں ملے کے آیا ہاتھا رانی کے بھوٹ میں جے جے ماں امبے ماں موسیقی 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 تو آلے تی گاؤں دو پہ جن منوارو اسری با کے بیانی دوری آرے تی گاؤں اسری با کے بیانی دوری آرے تی گاؤں مورموکوٹا پربوسی سفے سوئے مورموکوٹا پربوسی سفے سوئے کیاری مورلے میرو منا پوہے بیانی مورلے میرو منا پوہے مورموکوٹا پربوسی سفے سوئے 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 جس نے ساری دنیا ہے تاری چردوں سے نکرے مانگا پیاری جس نے ساری دنیا ہے تاری چردوں سے نکرے مانگا پیاری چردوں سے نکرے مانگا پیاری اسی مباقی بہنی جو نکرے مانگا پیاری اسی ہری داس کے پیارے تم ہو میرے موہن جیون دھن ہو اسی ہری داس کے پیارے تم ہو میرے موہن جیون دھن ہو دیکھ ایگر جبی بڑی ہری داؤں سیبا کے پیارے تو ہیار تھی گاؤں سکھ دکھ جیون پیارے ساتھ آپ ہو سکھ دکھ جیون پیارے ساتھ آپ ہو نانت یا نانت کے نانت آپ ہو سکھ دکھ جیون پیارے ساتھ آپ ہو تھی چھڑوں نے جین سے کیسے خانداہو سکھ دکھ ج سے چکاؤں نیرہ جیرہ تھی گاؤں رہے بدلے ہو حکوم کہ Branday حکوم کہ بڑی بیشات موسیقی موسیقی موسیقی